اسلام علیکم دوستوں ویلکم ٹو مائی چینل اردو ناویل ورڈ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو سبسکراب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں شکریہ چلیں ناویل شروع کرتے ہیں ناویل کا نام ہے میرا ستمگر ایک ہاتھ میں باقے پکڑے اور دوسرے ہاتھ میں سوٹکیس کو گھسیتا ہو علف وہ اندر داخل ہوا چارہ خوشی سے جگمگا رہا تھا اور دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا آج اس دشمن جہاں کو دیکھے ہوئے چار سال ہو گئے تھے اندر داخل ہوتے ہی جو منظر دیکھنے کو ملا اسے دیکھ کر اس کی آنکھیں پتھر علف گنگ ساتوں آسمان اس کے سر پر گرے تھے باقے اس کے ہاتھ سے گر چکا تھا وہ سامنے ہی کسی کی بانہوں میں دلہن بنی کھڑی کے کٹ رہی تھی اس کے ساتھ کھڑا وہ انسان بہت محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اسے لگا اس کے قدم کسی فولادی چیز نے جکڑ لیے ہوں اس کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا اسی اثنہ اشاریہ میں اس دشمن جہاں کی نظر اس پر پڑی تھی وہ آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے دیکھ رہی تھی وہ الفالٹی قدموں واپس لوٹ گیا اور وہ پھولوں نونگونہ کا باقے زمین پر گرا اپنی بے قدری پر ماتم منانے لگا کیا ہوا جان تمہارا دھیان کدھر ہے ایان کی آواز پر عمل نے چونک کر دیکھا وہ پیار سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا آج ہی تو اس کا نکاح ہوا تھا کچھ نہیں وہ بس عمل اس کی محبت لٹاتی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نظروں کو جھکا کر بولی تم جانتی ہو نہ مجھے تمہاری توجہ کہیں اور پسند نہیں میں چاہتا ہوں میں جب تا میری پاس ہوں تو تم ساری دنیا کو بھلا دو یاد رکھو تو بس اس نہ چیز کو وہ مسکراتے ہوئے اس کی کمر پر اپنی گرفت سخت کرتا ہوا اپنا شدت بھرا لمس پورے حق سے اس کے ماتھے پر چھوڑتا ہوا بولا عمل میری بات سنو پلیز ایک دفعہ وہ جو یونیورسٹی جانے کیلئے اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی داور کی آواز پر رکی بولو کیا کہنے آئے ہو اب کیوں آئے ہو میری زندگی میں واپس تم نے میرا انتظار بھی نہیں کیا عمل وہ دکھ سے بولا اس کی بات سن کر وہ ایسے ہنسی جیسے کسی بچے کی مسومانہ بات پر ہنستے ہیں انتظار کرتی تمہارا بیچ منجے دار میں مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے تم یقین کی دوری تھمائی تھی تم نے جو میں تمہارا انتظار کرتی عمل کیا میری محبت اتنی کمزور تھی کہ تم چند سال میرا انتظار نہ کر سکی وہ کرب سے بولا محبت کا تو پتا نہیں مگر تم بہت کمزور انسان نکلے پتا ہوتا تو کبھی تم پر یقین نہ کرتی بلکہ تم نے میرے ہی یقین کو نہیں بلکہ پاپا کی یقین کو بھی توڑا ہے دعوت وہ دنیا میں سب سے زیادہ تم پر یقین کرتے تھے تم سے محبت کرتے تھے اور تم نے کیا کیا میرا اور ان کی ذات کا تماشا بنا دیا پوری دنیا کے سامنے عمل میں مجبور تھا پلیز مجھے معاف کر دو میرے پاس واپس آ جاؤ وہ مرد ہو کر روپڑا تھا کیا کہا تم میری پاس آ جاؤں میرا نکاح ہو چکا ہے دعوت اور میں تم میری لیے اس انسان کو چھوڑ دوں جس نے پوری دنیا سے لڑ کر مجھے اپنایا اور تم اپنی سوکالگ مجبوری کی وجہ سے پوری دنیا کے سامنے میری ذات کا تماشا بنا کر چلے گئے وہ بھڑکتے ہوئے لہجے میں بولی عمل تم مجھ سے محبت کرتی تھی دعور اس کی بات پر عمل کے چہرے پر استحضائے مسکراہت آئی تھی مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ شاید میں تم سے محبت کرتی ہوں مگر احان کا میری زندگی میں آنے پر پتا چلا کہ محبت کیا ہوتی ہے میں تن من اور روح سے صرف ایان کی ہوں ایان نے مجھے بتایا محبت کیا ہوتی ہے چاہے جانے کا احساس کیا ہوتا ہے مجھے لے کر وہ کبھی اپنی انا اور مجبوری کی آڑ کا بہانہ نہیں کرتا میرے لیے وہ اپنی ذات کی نفی تک کر دیتا ہے ہاں میں تمہیں پسند کرتی تھی وہ میرا بچپنا تھا دوست تھے تم میرے جب مجھے تم چھوڑ کر گئے بہت سی راتوں میں روتی رہی پاپا تو بلکل خاموش ہو گئے تھے لوگوں کے تانوں نے انہیں توڑ کر رکھ دیا چھوڑ کر تم مجھے گئے اور سوال میرے کردار پر علفاتے تھا میں تو تم سے نفرت کرتی رہی ان گزرے سالوں میں مگر اہان میری زندگی میں آئے تو میں دل ہی دل میں تمہارا شکریہ ادا کرتی تھی کہ تمہاری چھوڑنے کی وجہ سے ایک مکمل مضبوط اور مجھ پر بھروسہ کرنے والا انسان مجھے ملا میرا تم سے نفرت کا بھی رشتہ ختم ہو گیا عمل کہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلی گئی داور زمین پر بیٹھ کر انچا انچا رونے لگا گزرے سال اس کی آنکھوں کے سامنے آئے تھے عمل فراز اور مہناز بیگم کی اکلوتی اولادہ تھی جنہیں انہوں نے بہت پیار سے پالا تھا اور دنیا کی ہر اساش اسے دی تھی داور کے ماں باپ بچپن میں ہی کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو چکے تھے فراز صاحب کے لیے وہ وقت بہت کڑا تھا جب ان کے بھائی بھا بھی انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے داور اس وقت بارہ برس کا تھا اور عمل چار برس کی وہ انہیں اپنے ساتھ ہی لے آئے تھے فراز صاحب نے عمل اور داور میں کبھی فرق نہیں کیا تھا بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ داور کو وہ عمل سے بھی زیادہ چاہتے تھے مگر مہناز بیگم کو داور ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا فراز صاحب نے داور کو پڑھایا اس کی ہر خواہش پوری کی پڑھائی کے بعد داور نے فراز صاحب کا بزنس سنبھال لیا تھا اور مہناز بیگم کے سینے پر سامپ لوٹنے لگے تھے عمل اور داور کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی داور کے آنے کے بعد عمل کی زندگی میں وہ خلاپور ہو گیا تھا جو وہ اکیلے پن کا محسوس کرتی تھی داور اس کا بہت اچھا دوست تھا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ دوستی پسندیدگی میں بدل چکی تھی فراز صاحب نے یہ دیکھتے ہوئے داور اور عمل کا رشتہ پکا کر دیا تھا ابھی عمل بہت چھوٹی تھی عمل ابھی صرف سترہ برس کی تھی اور داور پچیس برس کا مہناز بیگم کی مخالفت کے باوجود فراز صاحب نے ان کی منگنی اناؤنس کر دی داور بہت خوش تھا وہ عمل کو اپنی جان سے بڑھ کر چاہتا تھا اگر اس نے کبھی کسی سے محبت کی تھی تو وہ عمل تھی بچپن سے ہی عمل کو لے کر وہ بہت حساس تھا داور اپنے روم میں تیار ہو رہا تھا ابھی کچھ دیر کے بعد اس کی منگنی تھی کہ مہناز بیگم کمرے میں داخل ہوئی تائی جان اب اگر آپ کو کوئی کام تھا مجھے کہا ہوتا میں حاضر ہو جاتا داور بہت احترام سے بولا مجھے جو تم سے کام ہے امید کرتی ہوں تم میری بات کی لاج رکھو گے داور مہناز بیگم کی بات پر ہماتنگوش ہوا جی بولے تائی جان دیکھو داور عمل ہماری اکلوتی اولادہ ہے کیا کیا سپنے نائن دیکھے تھے شہزادیوں جیسی ہے میری بیٹی تم خود مجھے بتاؤ کیا تم اس کے لائق ہو بچپن سے تم ہمارے ٹکڑوں پر پلتے آئے ہو تمہارا اپنا کیا ہے ابھی بھی تم اپنی پہچان بناتے اپنا کاروبار کرتے تم اس کاروبار پر قبضہ جمع کر بیٹھے ہو جس پر عمل کا حق ہے داور مہناز بیگم کی باتوں پر حیران ہو رہا تھا اتنی کرواہت تھی ان کے دل میں اس کے لیے میں تمیری آگے ہاتھ جوڑتی ہوں یہ منگنی نہ کرو پہلے اپنے آپ کو اس قابل بناو پھر میں خود عمل کو تمیری ہاتھوں سنپوں گی ایک میری بیٹی ہے اس کے مستقبل کے ساتھ مت کھیلو تائی جان یہ اب کیا کہہ رہی ہیں آج ہماری منگنی ہے باہر پورا خاندان جمع ہے داور پریشانی کے عالم میں بولا تم تو بہت چالاک نکلے داور تم عمل کے ساتھ منگنی اس لیے کر رہے ہو تاکہ تمہیں یہ گھر جائے داد اور چلا چلایا بزنس مل جائے مہناز بیگم نخوت بھرے انداز میں بولی تائی جان بس میں آپ کی عزت کرتا ہوں اس کا یہ مطلب نائن آپ میری محبت کی توہین کریں توہین ان کی کی جاتی ہے جن کی کوئی عزت ہو دوسروں کا نوالہ کھانے والوں کی عزت نائن کی جاتی جوتے مارے جاتے ہیں ان کے سر پر اگر تمیری اندر ذرا سی بھی غیرت ہے تو کچھ بن کر دکھاؤ پھر آنا میرے سامنے میں خود عمل کا رشتہ تمیری ساتھ کروں گی مگر نہیں تم میں اتنی غیرت ہی نہیں تمہیں بیٹھ کر دوسروں کے نوالے کھانے کی عادت ہو چکی ہے مہناز بیگم تو چلی گئی مگر داور کو لگا جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو بغرط دوسروں کا نوالہ کھانے والا یہ الفاظ داور کے کانوں میں گونج رہے تھے اس نے پورا کمرہ الفالٹ پولٹ کر دیا ٹھیک ہے تائی جان اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں کچھ بن کر آؤں تو میں اپنے دم پر کچھ بن کر آؤں گا اب عمل کے سامنے داور اس رات خاموشی سے سب کو بنا بتائے وہاں سے چل دیا عمل داور کے جانے پر ٹوٹ گئی تھی داور کی جدائی سے زیادہ اپنا بھروسہ ٹوٹنے کا دکھ تھا لوگ اس کے کردار پر انگلیاں الفاتے نہیں لگے تھے کتنے ہی خاندان کے لوگوں کے منح سے سنا تھا کوئی تو بات ہوگی جو یوں داور بھاگ گیا کئیوں نے یہ تک کہہ دیا لگتا ہے داور کا دل بھر گیا ہوگا آخر ایک ساتھ رہتے تھے بہتنے میں کون سا ٹائم لگتا ہے ان باتوں نے عمل کو توڑ کر رکھ دیا تھا فراز صاحب بلکل خاموش ہو گئے تھے لیکن انہوں نے خود کو سنبھالا اور عمل کو اس فیز سے نکالا وہ گزرے وقت کے ساتھ داور سے نفرت کرنے لگی تھی پھر اس کی زندگی میں اہان میلک داخل ہوا ہانیا مجھے آفیس سے لیٹ ہو رہا ہے اور تم کیا آئے روز زد کرنے لگ جاتی ہو کہ میں تمہیں یونیورسٹی چھوڑ کر آوں اہان ہانیا کو دیکھتا آوہ چڑھ کر بولا جو جینز شک پہنے بال ڈائی کی ایفال تیار ہوئی اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی کیونکہ میں چاہتی ہوں پوری یونیورسٹی دیکھے یہ ہینڈ سم بندہ میرا ہے صرف میر ہے وہ اپنے بال جھٹکتے ہوئے ایک ادا سے بولی اہان نے ماتھے پر شکنے ڈال کر بیزاری سے اسے دیکھا تھا ابھی منگنی ہوئی ہے شادی میں بہت ٹائم ہے ایان نے اسے باور کروایا تو کیا ہوا منگنی ہو گئی ہے تو شادی بھی ہو جائے گی ہانیا اہان مک کے ماموں کی بیٹی تھی یہ رشتہ ہانیا کی زد پر اہان سے ہوا تھا اہان اپنی ماں نتاشا سے بہت پیار کرتا تھا اور نتاشا اپنے بھائی پر جان دیتی تھی اپنی ماں کی خاطر اہان ملک نے یہ منگنی کی تھی ورنہ ہانیا اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی لیکن تمیری دکھاوے کی وجہ سے میرے آفس کا بہت نقصان ہوتا ہے اہان کی بات پر ہانیا کہہ کہا لگا کر ہنسی تھی الفاغ کم آن اہان اس سے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے اتنے بڑے بزنس مین کے من سے یہ چمپ باتیں اچھی نہیں لگتی اہان ہانیا کی بات پر لب بھینچ کر خاموشی سے ڈائیونگ کرنے لگا اہان نے اسے یونیورسٹی گیٹ پر ڈراب کیا تھا مگر ہانیا ویسے ہی بیٹھی تھی اترو اب وہ بیزاری سے گھڑی دیکھتے ہوئے بولا اہان پلیز وہ دیکھو میری فرینڈز کھڑی ہیں پلیز باہر نکل کر ان سے مل تو لو وہ تم سے ملنے کو بیتاب ہیں پلیز میں چاہتی ہوں پورے ڈپارٹمنٹ کو پتا چلے کہ تمہاری اور میری منگمی ہو چکی ہے وہ شوق تو تم وارٹس اپ پر سٹیٹس لگا کر پورا کر چکی ہو اور فیس باگ پر بھی اناؤنس کر چکی ہو بمالے ہسالام میری تصویر کے اہان اسے غصے سے گھورتا ہوا ایک ایک لفظ چباتا ہوا بولا پلیز اہان صرف ایک دفعہ مل لو پھر آئندہ کبھی نہیں کہوں گی وہ ہانیا کی بات پر بیزاری سے گاڑی سے اترا وہ جانتا تھا ہانیا ایسے نہیں مانے گی ہانیا کی فرینز بھی بلکل اسی کی طرح پاگل اور بےہدہ ہیں اہان بڑھ بڑھاتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف واپس آ رہا تھا اس نے ایک نظر آسمان کو دیکھا جو برسنے کو بیتاب تھا تھنڈی ہوا بہت زوروں سے چل رہی تھی وہ جلدی جلدی قدم اٹھانے لگا کہ اس کا کسی سے ٹکراؤ ہوا اس سے پہلے وہ گرتی اہان نے اسے تھام لیا تھا عمل تیزی سے ڈیمارنک پہنچنا چاہتی تھی اس نے اپنی گاڑی لاک کی اور تقریباً بھاگتے ہوئے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ جا رہی تھی کہ راستے میں اس کا پیر کسی پتھر سے لگا تھا اس سے پہلے وہ گرتی وہ شخص اسے تھام چپکا تھا عمل کے تمام نوٹس گر چکے تھے گیلے بالوں سے کلپ گر چپکا تھا اہان نے دلچسپی سے اس لڑکی کو دیکھا جو اس کی باہوں میں کھڑی اپنی خوبصورت نیلی آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی سنہری بال اس کے ہوا میں لہرا رہے تھے اہان نے بہت دلچسپی سے اسے دیکھاوائی جینز کے اوپر فیروزی لانگ شرک پہنے بڑا سا دوپٹا گلے میں ڈالے وہ اہان کو بہت خوبصورت لگی اہان کے دل نے بیٹ مسکی تھی شکریہ اپنے مجھے تھاما مجھے گرنے سے بچایا مگر اب مجھے گھورنا بند کر کے مجھے چھوڑ سکتے ہیں اس نے کہتے ساتھ ہی اپنا پاؤں زور سے اہان کے پاؤں پر مارا اہان نے کرائیتی ہوئے اسے چھوڑ علف تھا عمل غصے سے اپنے نوٹس علفہ ٹینی لگی جو ادھر علفہ دیر علفہ رہے تھے اہان بھی نیچے جھک کر اس کے ساتھ پنجوں کے بل بیٹھ گیا نوٹس اکٹھے کرتے ہوئے اس کے بال بھی ہوا کے ساتھ لہرا رہے تھے جنہیں وہ بار بار چہرے سے غصے سے ہٹا رہی تھی اہان نے اس کے بالوں کو چھونے کیلئے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس نے گھور کر دیکھا کیا دیکھ رہے ہیں مجھے نوٹس علفہ ٹینی میں میری ہیلپ کریں اہان نے مسکراتے ہوئے اس کے نوٹس اکٹھے کر کے اسے دیئے عمل نے جھپٹنے کے انداز میں اپنے نوٹس اس کے ہاتھ سے لیے تھے اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ اہان کی آواز اسے سنائی دی ویسے آپ کے ہاتھ ہنک آو کرنے کا رواج نہیں ہے کیا اس نے غصے سے موڑ کر دیکھا بلکل ہے جس انداز میں آپ مجھے گھور رہے تھے نہ میرا دل کیا آپ کی آنکھیں نکال لوں وہ غصے سے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی ہائے اہان نے دل پہ ہاتھ رکھا میرا بھی یہی دل کر رہا ہے آپ کی آنکھیں اپنے پاس ہی رکھ لوں بہت خوبصورت ہے عمل غصے سے کہتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی بارش بہت تیزی سے برسنے لگی تھی اہان کتنی ہی دیر اس بارش میں کھڑا بھگتا رہا اور پھر مسکراتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اسے ایک برسلٹ دکھائی دیا جو یقیناً عمل کا تھا اہان نے مسکراتے ہوئے وہ برسلٹ الفاتے لیا اہان ہانیا کے گیت پر مسلسل ہارن دے رہا تھا کیا ہے اہان مجھے تیار تو ڈھنگ سے ہونے دیتے اور کتنا تیارے ہونا تھا اہان اس کے میکپ سے اٹے چہرے کو دیکھ کر بیزاری سے بولا تمہیں آج کیا ہوا مجھے یونیورسٹی ڈراب کرنے جا رہے ہو خیریت میری ہزاروں منت کرنے کے باوجود تم دھیروں احسان کر کے مجھے لینے آتے ہو ہانیا نے مشکوک انداز میں اہان کو دیکھا آج میری کوئی میٹنگ نہیں تھی تو سوچا تمہیں ڈراب کر دوں تاکہ تمہیں اپنی فرینس کے سامنے شو کرنے کا موقع ملے وہ مسکراتا ہوا اس پر تنس کرتا بولا جس پر ہانیا نے سر جھٹکا تھا ویسے ہانیا تمیری ڈپارٹمنٹ میں کوئی نیلی آنکھوں والی لڑکی ہے اس نے اپنے مقلب کی بات پوچھی جس کے لیے وہ ہانیا کو ڈراب کرنے جا رہا تھا ہانیا اس کی بات پر کھل کھلا کر ہنسی تھی اہان نے گھور کر دیکھا کوئی جوک سنایا ہے تمہیں میں جوک ہی تو ہے یہ مشرق ہے یہاں نیلی آنکھیں کہا اگر ہن بھی تو وہ لنس کا کمال ہوگا ویسے تم نے کہا دیکھی یہ نیلی آنکھوں والی لڑکی ہانیا نے مشکوک انداز میں اہان کو دیکھتے ہوئے پوچھا اہان ایک پل کے لیے گڑ بڑھا تھا میں نے نہیں دیکھی ویسے تمہاری ساری فرینس عجیب سی تھیں بلکل تمہاری طرح آخر کے تین لفظ اس نے دل میں کہے تھے اس لیے تم سے پوچھ رہا تھا کوئی حسن بھی ہے تمہری ڈپارٹمنٹ میں آپھر ایسی ہی فضول لڑکیاں ہیں الفادر کیا ہوا ایسے میری فرینس کو اتنی اچھی تو ہیں ہانیا کو غصہ آیا تھا اہان کی بات پر جو بار بار اس کی فرینس کو عجیب سا بول رہا تھا جی بہت اچھی ہیں اور خوبصورت بھی بلکل تمہاری طرح اہان اس کے چہرے پر ڈھیر سارا میک اپ تھوپا ہوا دیکھ کر تنزیہ بولا ہانیا شرمائی تھی اس کی بات پر اہان نے بیزاری اور کوفت سے اسے شرماتے دیکھا آج تیسرا دن تھا وہ مسلسل یونیورسٹی کے اسی احاتے میں کافی دیر تک کھڑا اس کا انتظار کرتا رہتا جہاں وہ اس سے ٹکرائی تھی مگر وہ دشمن جہاں اسے نظر نہیں آئی تھی آج بھی وہ مایوس ہو کر پلٹنے لگا تھا بلیک ڈریس پہنے گلے میں سٹالر ڈالے بنا ادھر الفادیر دیکھے بھاگی جا رہی تھی اہان حیران ہوا تھا اس لڑکی کو اتنی جلدی کیا ہے اگر اتنی ہی جلدی تھی تو وقت پر آتی اس سے پہلے وہ لڑکھڑاتی اہان نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے گرنے سے بچایا تھا ورنہ وہ منح کے بل گرتی تھینکس کہتے ہوئے وہ پلٹی ہی تھی کہ الف پنے سامے اہان کو دیکھ کر مسراہٹ کی جگہ غصے نے لے لی اہان نے دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھا جو غصے سے سرخ ہو رہا تھا سنبھل کر چلا کرو میں نہیں چاہتا تمہیں کوئی اور سہارا دے اہان نے مسکرا کر کہا تو عمل کے سر پر لگی تو پیروں پر بجھی آپ کی پسند نہ پسند کا میں کیا کرو مجھے کوئی بھی سنبھالے آپ کو اس سے کیا عمل کی ناک بھی غصے سے سرخ ہو رہی تھی اہان نے دلچسپی سے اس کی سرخ ناک کو دیکھا اہان کو گھورتا پا کر عمل نے اس دن والے لقب سے اسے پکارا بےہدہ انسان عمل یہ کہتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چل پڑی اہان بھی اس کے پیچھے ڈپارٹمنٹ کی طرف مسکراتا ہوا چل پڑا واپسی پر ڈرائیونگ کرنے ہوئے اہان کے لب مسکرا رہے تھے عمل فراز نہیں یہ نام تم پے سوٹ نہیں کرتا تمہارا نام عمل اہان ہونا چاہیے عمل اہان اہان عمل کے بریسلٹ کو چومتا ہوا خود سے بولا وہ یونیورسٹی جانے لے لیے گھر سے نکلی ہی تھی کہ تھوڑی دور پہنچ کر اسے لگا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے اس نے مرر میں دیکھا ایک کالی پجارو اس کا پیچھا کر رہی تھی ہو سکتا ہے میری غلط فہمی ہو عمل نے خود کو تسلی دی راستہ سنسان تھا عمل جلد از جلد وہاں سے نکلنا چاہتی تھی اس نے گاڑی کی سپید بڑھائی اس پجارو نے بھی اپنی سپید بڑھائی تھی اور ایک دم سے اس کی گاڑی کو کراس کرتے ہوئے اس کی گاڑی کے سامنے اپنی گاڑی روکی تھی اس گاڑی سے نکلنے والی ہستی کو دیکھ کر عمل حیران رہ گئی عمل غصے سے گاڑی سے اتری تھی یہ کیا بدتمیزی ہے عمل نے غصے سے اہان مک کو گھورتے ہوئے کہا بدتمیزی نہیں ہے مجھے تم سے تھوڑی دیر بات کرنی ہے میری گاڑی میں بیٹھو اہان نے بہت تحمل سے عمل سے کہا پاگل ہو گئے ہو نشا کر کے آئے ہو کیا تم میرے لیے انجان ہو میں تمہاری گاڑی میں کیوں بیٹھوں ٹھیک ہے پھر میں تمہاری گاڑی میں بیٹھ جاتا ہوں اہان نے مسئلہ حل کیا دیکھو میرے راستے سے گاڑی ہٹاؤ ورنہ میں پولیس کو کال کروں گی اس نے اہان کو ڈرائیا اہان مسکریہ تھا اس کی بات پر ویسے ہمارے ہاں کی پولیس جب تک آئے گی نہ میں تمہیں کہاں سے کہاں لے جاؤں گا وات مطلب کیا ہے تمہاری بات کا اہان کی بات عمل کا میٹے شاٹ کر گئی وہ گلا پھا کر بولی تھی کہ اسے اپنے گلے میں خراش محسوس ہوئی دیکھو اپنی نازک جان پر اتنا ظلم مت کرو مجھے صرف تم سے دو منت بات کرنی ہے اہان نے مسکراتے ہوئے کہا تم یہ اچھے ہتھکنڈے اپنا کر مجھے ڈرا نہیں سکتے میں ڈرنے والی لڑکیوں میں سے نہیں ہوں اب کی بار عمل نے آرام سے کہا تھا بلکل میں خود چاہتا ہوں تم ڈرو مت بلکہ میں خود تم سے ڈرنے کے لیے تیار ہوں شادی کے بعد بہت ڈر کے رہوں گا تم سے دن کو رات کہوگی میں رات کہوں گا رات کو دن کہوگی تو میں دن کہوں گا ویسے بھی لڑکیاں ایسے ہی شوہر کی تو تمنا کرتی ہے اہان نے آکھ مارتے ہوئے مزے لے کر کہا تو عمل کا بس نہیں چل رہا تھا اس کا قتل کر دے شادی اور تم سے لگتا ہے رات کو کوئی خواب دیکھا تھا اور پھر کوئی سستہ نشا کر کے آئے ہو اسی لیے بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو تمہیں جب سے دیکھا ہے میں بن پیے بہک رہا ہوں اہان نے کہا تو عمل غصے سے اپنی گاڑی کو وہ چھوڑ کر آگے بڑھئی تاکہ آگے جا کر کوئی ٹیکسی لے لے یہ پاگل انسان اس کی جان نہیں چیوری والا تھا اس سے پہلے وہ آگے بڑھتی اہان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گاڑی میں زبردستی بٹھایا اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر جلدی سے گاڑی موڑنے لگا کیا بدتمیزی ہے بےہودہ انسان عمل چلائی آئی ایم سوری عمل مجھے صرف تم سے دو منت بات کرنی ہے بس میری بات سن لو اہان التجائیہ لہجے میں بولا عمل نے چند ثانیے اسے گھور کر کے بکو عمل نے غصے سے کہتے ہوئے اپنا رخ گاڑی کی ونڈو کی طرف کیا اہان نے لمبا سانس لیتے ہوئے عمل کو دیکھا تھا اور بات شروع کی عمل میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں میں چاہ کر بھی تمہیں بھول نہیں پا رہا عمل اس کی بات سن کر ہتھے سے ہی اکھڑ گئی چار دن ہوئے ہیں مجھ سے ملاقات کو اور آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی دیٹس گریٹ عمل اسطزائے ہنسی عمل محبت ہونے کے لیے تو ایک پل ہی کافی ہوتا ہے محبت ہونے کے لیے صدیوں کا انتظار نہیں کیا جاتا یہ تو ایک لمحہ ہوتا ہے کوئی بھی آپ کے دل میں چپکے سے براجمان ہو جاتا ہے اور تم میرے دل پر پورے حق اور شان اور شکت سے براجمان ہو چکی ہو میں نے کبھی کسی کے لیے ایسا محسوس نہیں کیا احان نے اسے اپنے دل کی بات بتائی جو لوگ آپ کی طرح بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نہ وہ وقت پر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں عمل سپات چہرے کے ساتھ بولی عمل یہ تو وقت بتائے گا بس ایک موقع دے دو احان نے بہت نرمی سے اس سے التجا کی تو کیا چاہتے ہو تم مجھ سے دوستی کرنا تاکہ تم مجھے جان سکو میں تمیری ساتھ ہٹلوں میں پھروں تمہاری گرل فرینڈ بننوں اور جب شادی کا وقت آئے تو تم سو بہانے کر کے مجھے چھوڑ دو عمل تلخی سے بولی عمل اتنا نیگیٹیو کیوں سوچ رہی ہو میں تم سے دوستی نہیں کرنا چاہتا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں احان کے بولنے پر عمل ہتھے سے ہی اکھڑ گئی اوہ تو آپ مجھے پرپوز کر رہے ہیں اس طرح مجھے زبردستی گاڑی میں بیٹھا کر ویل ڈنڈ مسٹر وہ رکی تھی احان مک میرا نام احان مک ہے احان نے اپنا نام بتایا دیکھو تم مجھے پرپوز کر رہے ہو اور مجھے تمہارا نام ہی نہیں پتتا ہاو سٹرینڈ عمل تالی بجاتے ہوئے بولی عمل تم میری بات سننا نہیں چاہتی تھی تو مجھے یہی طریقہ بہتر لگا احان نے وضاحت دی ٹھیک ہے میں نے سن لی تمہاری بات اب مجھے جانے دو احان نے لب بھینچے تھے اس کی بات پر اور گاڑی واپس کمائی اس نے گاڑی کو وہیں رکا جہاں عمل کو گاڑی میں بیٹھایا تھا عمل نے اترنا چاہا تو احان نے گاڑی کا دروازہ ایک دم سے لاک کیا اب کیا بدتمیزی ہے عمل غصے سے چیخی کوئی بدتمیزی نہیں تمہیں کچھ دینا تھا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے عمل غصے سے بولی میں کچھ نہیں دے رہا تمہاری امانت تمہیں لٹا رہا ہوں احان نے اس کا بریسلٹ اسے تھمایا جسے عمل نے جھپٹنے کے انداز میں اس سے لیا تھا یہ تمیری پاس تھا تھینک گاڑ یہ مجھے بہت عزیز ہے عمل کے بولنے پر وہ مسکرائیا مجھے بھی بہت عزیز ہے یہ مگر پھر سوچا تمیری لیے اہم نہ ہو تمیری آگے مجھے ہر چیز بے مانی لگتی ہے یہ کہہ کر احان نے لاکھ کھولا تھا عمل غصے سے گھورتی ہوئی گاڑی سے اتر کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی احان نے یونیورسٹی تک اس کا پیچھا کیا تھا اسے یونیورسٹی میں جاتے دیکھ کر احان نے اپنی منزل کی طرف گاڑی موڑی کیا کہہ رہے ہو ایان تم نے ہمیں لندن سے ایمرجنسی یہ کہنے کے لیے بلایا ہے نتاشا کا غصے سے برا حال تھا ایان مک کی بات سن کر دیکھ رہے ہیں رحمان نتاشا نے غصے سے اپنے شوہر کو پکارا جو خاموشی سے سوفے پر بیٹھا تھا کیا کہوں تم نے ہی زبردستی ہانیا سے اس کی منگنی کروائی تھی میں نے تمہیں کتنا روکا تھا جوان اولاد ہے گرمخون ہے کوئی بھی پسند آ سکتا ہے جیسے تم مجھے آئی تھی پسند رحمان ملک نے مسکراتے ہوئے نتاشا سے کہا ایک تو آپ کو ہر ٹائم رومینس سوچتا ہے میں کیا کہہ رہی ہوں اب سے اور اب نتاشا غصے سے چیخی تھی رحمان ملک سنبھل کر بیٹھے تھے سکہ رہی ہے تمہاری ماں اگر تمہیں کسی اور سے ہی شادی کرنی تھی تو تم نے ہانیا کے رشتے کو ہاں کیوں کی پاپا ماما کے لیے کی میں نے ان کی خوشی کے لیے کی مگر اب میں ہانیا سے شادی کر لیتا ہوں تو میں اسے خوش نہیں رکھ پاؤں گا کیونکہ میں عمل سے بہت محبت کرتا ہوں وہ تحمل سے انہیں سمجھانے لگا اپنی ماں سے بھی زیادہ کرتے ہو نتاشا دکھ سے بولی نہیں ماں آپ کا کوئی نام البدل نہیں مگر میں اس کے بغیر مر جاؤں گا اہان کرب سے بولا اگر تم نے یہ شادی کی تو میں خود کو مار دوں گی ہانیا نے ٹیبل سے بڑی چھوڑی اٹھا کر اپنے گلے پر رکھی تھی ماما پلیز اہان آگے بڑا تھا ماما پلیز ایسے مت کریں اہان تم اس لڑکی سے شادی نہیں کرو گے نتاشا چھوڑی گلے پر رکھ کر اہان سے بولی رحمان ملک نے جلدی سے آگے بڑھ کر نتاشا سے چھوڑی چھینی تھی وہ جانتے تھے نتاشا کے غصے کو اسی دوران چھوڑی تو رحمان نے ان سے چھین لی مگر نتاشا کا بی پی شوٹ کر گیا نتاشا کو فوراں سے ہسپتال لانا پڑا وہ آئی سی او کے باہر کھڑا نتاشا کو دیکھ رہا تھا اہان اپنی زد چھوڑ دو ورنہ اپنی ماں کو کھو دوگے رحمان ملک نے اسے پکارا یہ زد نہیں ہے پاپا وہ میری زندگی ہے اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو میں مر جاؤں گا پاپا اہان تم اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہو ایک لڑکی کو لے کر وہ لڑکی نہیں میری زندگی ہے پاپا جب میں اسے خود سے دور کرنے کا سوچتا ہوں تو میرا دل رکنے لگتا ہے جب میں سوچتا ہوں وہ کسی اور کی ہو جائے گی تو مجھے ایسا لگتا ہے میرے دل یہ کوئی ہتھوڑے سے زربیں لگا رہا ہے اہان مک سرخ آنکھوں سے کہتا ہوا رحمان ملک کو خاموش چھوڑ کر چلا گیا نتاشا کے ہوش میں آنے کے بعد اہان مک نتاشا کا ہاتھ پکڑ کر اپنا ماتھا نتاشا کے ہاتھ کی پشت پر ٹکائے اس سے مخاطب ہوا ماما اپنے جو کہا میں نے ہمیشہ وہی کیا ہمیشہ اب کے ہر فیصلے کے آگے اپنا سر جھکایا مگر آج مجھ سے میری واحد خوشی مت چھن ماما میں مر جاؤں گا اس لڑکی کے بغیر ماما میری زندگی سے اس لڑکی کو دور نہ کریں ماما پلیز ماما میری پہلی اور اخری خواہش مان لیں میں کبھی اب کی کسی بات سے انکار نہیں کروں گا اب جو کہیں گی وہی کروں گا میری زندگی کی واحد خوشی مت چھنے وہ منت بھرے انداز میں بول رہا تھا نتاشا کے دل کو جکڑا تھا کسی نے انہیں اپنے ہاتھ کی پشت گیلی محسوس ہوئی وہ تڑپ اٹھیں اہان تم رو رہے ہو انہوں نے اپنا ہاتھ چھڑایا اہان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کروا تڑپ الفوٹ ہے تھی اہان نتاشا نے آنسو سے اسے پکارا کمرے کے دروازے پر کھڑی ہانیا نے یہ منظر دیکھا نتاشا کے چہرے پر اس نے نیم رضا مندی دیکھ لی تھی وہ ممتہ کے آگے ہار گئی تھی ہانیا جلدی سے آگے بڑھی تاکہ اپنی بچی کچھی سیلف رنس پیکٹ کو بچا سکے ہانیا تم نتاشا نے ہانیا کو دیکھ کر نظریں شرمندگی سے پھیڑی ہانیا نے آگے بڑھ کر نتاشا کے ہاتھ پکڑے پھوپو اہان کی بات مان لے پلیز میرے لیے تو صرف اہان میرا دوست ہے میر چھوٹیے محبت نہیں مگر وہ لڑکی اہان کی زندگی ہے ہانیا نے اپنی انگوٹھی اتار کر نتاشا کو دی اور بنا اہان سے نظریں ملے وہاں سے چل دی پاپا اب یہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے مجھ سے پوچھے بناہاں بھی کر دی عمل دکھ اور کرب سے بولی اسے فراز صاحب سے اس بات کی امید نہیں تھی بیٹا وہ لوگ بہت اچھے ہیں انہوں نے بہت مان سے تمہارا رشتہ مانگا ہے لیکن پاپا میں شادی نہیں کرنا چاہتی بیٹا تمہاری شادی نہیں کر رہے بس منگنی کر رہے ہیں وہ کرب سے مسکرائی تھی اس کی آہوں میں چھپا درد فراز صاحب نے دیکھ لیا تھا عمل ساری دنیا داور کی طرح نہیں ہوتی بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں پلیز اس بات کو بھول جاؤ انہوں نے عمل کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھایا پاپا مجھے ڈر لگتا ہے ایک دفعہ پھر میں لوگوں کا مزاق نہ بن جام عمل کی بات پر وہ تڑپ اٹھے نہیں عمل وہ لڑکا ایسا نہیں ہے ایک دفعہ میں دھوکہ کھا گیا تھا اب کی دفعہ ایسا نہیں ہوگا پتہ نہیں میری زندگی کتنی ہو میں مرنے سے پہلے تمہیں کسی مضبوط ہاتھوں میں سمپنا چاہتا ہوں فراز صاحب کرب سے بولے عمل تڑپ اٹھی تھی فراز صاحب کی بات سن کر پلیز پاپا ایسے مت کہیں اب جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی عمل نے فراز صاحب کے فیصلے کے آگے اپنا سر جھکا لیا اور وہ اسے دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے چل دیئے ٹی پنگ شرارہ ٹی پنگ شارٹ شٹ دو پٹہ سائیڈ کندھے پر ڈالا ہوا تھا بال کمر پر کھلے چھوڑے ہوئے چھوٹا سا مانگٹی کا لگائے ہلکا سا سوفٹ میکپ کیے وہ بلکل کانچ کی گڑیا لگ رہی تھی جب اسے سچ پر بٹھایا گیا تو بہت سے لوگ اس کا حسن دیکھ مبھوت رہ گئے بہت خوبصورت لگ رہی ہو اپنے پاس بیٹھے انسان کی آواز سن کر وہ چونکی تھی اور نظریں اٹھا کر اسے دیکھا احان اس کے لبوں نے حرکت کی اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا احان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تمہیں میرے جذبوں پر یقین آیا میں تم سے فلٹ نہیں کر رہا تھا پوری امانداری سے تمہاری طرف بڑھا ہوں میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا کوئی کچھ بھی کہے میں صرف تم پر یقین کروں گا میرے لیے صرف تمہاری ذات اہم ہے میں تم پر خود سے بڑھ کر اعتبار کرتا ہوں امان تم نے کہا تھا بیچ منجدھار میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا میں مر تو سکتا ہوں مگر تمہیں نہیں چھوڑ سکتا وہ امال کا ہاتھ نرمی سے دباتے اس کے وسوسے دور کرنے لگا جو شاید امال کو اسے لے کر تھے احان نے کہہ کر امال کی آنکھوں میں دیکھا امال نے مسکرہ کر دیکھا تھا احان مک کو اور نظریں جھکا کر اس کی باتوں پر اپنے یقین کی مہر سبت کر گئی احان اس کا مسکرانہ اور جھکی نظریں دیکھ کر پاگل ہوا تھا امال ویسے تمہاری آنکھوں کا کلر اصل میں ایسا ہے اس نے اس کی آنکھوں کو دیکھ کر کہا آپ کو کیا لگتا ہے امال نے سوال کیا مجھے وہ مسکرہیا اتنی خوبصورت آنکھیں صرف میری امال کی ہو سکتی ہے جتنی سادہ تم ہو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں تم یہ بناوٹی چیزیں استعمال نہیں کر سکتی وہ یقین اور اعتماد سے بولا پھر پوچھا کیوں اگر میں نے لنس لگائے ہوئے تو آپ منگنی توڑ دیں گے امال آنکھوں میں شرارت لیے بولی امال بے شک تمہاری آنکھوں نے مجھے تمہاری طرف متوجہ کیا تھا مگر میں تمہاری روح سے محبت کرتا ہوں مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اہان کی آنکھوں میں جذبات کا سمندر تھاٹھے مار رہا تھا عمل زیادہ دیر تک اہان کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی اور دل زوروں سے دھڑکا تھا وہ اہان کی ایک ایک بات پر سچے دل سے ایمان لے آئی تھی کچھ بولو وہ اسے نظریں جھکائے دیکھ کر بولا پورے خاندان میں صرف ہم دو کزنز کی ہی آنکھیں بلیو ہیں ایک میری اور دوسری دعور کی وہ روانی میں اسے بتا کر لب دانتوں تلے دبا گئی دعور کون اہان نے پوچھا وہ میرا کزن تایا کا بیٹا عمل نے بتایا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تمہاری آنکھیں زیادہ خوبصورت ہیں بلکہ تمیری کا زن سے ہی نہیں پوری دنیا میں سب سے خوبصورت آنکھیں تمہاری ہیں وہ محبت پاش نظروں سے دیکھتا ہوا بولا عمل کا دل اہان کی باتوں سے عجیب لے پہ دھڑک رہا تھا اور چہرہ سرخ ہو رہا تھا اہان اسے شرماتہ دیکھ کر تمانیت سے مسکرائیا اور لمبا سانس لے کر خدا کا شکر ادا کیا اہان ملک نے اپنی باتوں سے ہی نہیں اپنے عمل سے بھی ثابت کر دیا تھا کہ وہ عمل کو بے انتہا چاہتا ہے اہان مک نے فراز صاحب کا بھی بیٹا بن کر دکھایا تھا وہ بنا کہے ان کا ہر کام کر دیتا عمل کو تو وہ ایسے رکھتا جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو دو تین ماں میں ہی اہان مک کی ضد پر وہ عمل اہان بن چکی تھی اہان کے پر زور اسرار اور منت سماجت پر فراز صاحب نکا کے لیے مان گئے تھے مگر رخصتی انہوں نے عمل کی پڑھائی کے بعد رکھی تھی وہ نکا کے بعد عمل کو پہلی دفعہ ڈینر پر لے کر جا رہا تھا آج عمل پوار دن یونیورسٹی میں بھی دعور کو سوچتی رہی تھی ابھی بھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ کیوں آیا ہے وہ اہان مک کو اپنا پاسٹ بتانا چاہتی تھی مگر اہان مک کو کھونے سے ڈرتی تھی اگر اہان ملک نے بھی لوگوں کی طرح اسے قصور وار ٹھہرایا اس کے کردار پر انگلی اٹھائی تو وہ جیتے جی مر جائے گی وہ دل و جان سے اہان مک کی ہو چکی تھی اہان مک کو کھونے کا سوچ کر ہی اس کا دل سکھے پتے کی طرح کامپنے لگتا اہان مک اس کو خاموش بیٹھا دیکھ کر اور کچھ سوچتا دیکھ کر پریشان ہوا کیا ہوا ڈرواف نکا کے بعد میں تمیری چہرے پر خوبصورت رنگ دیکھنا چاہتا تھا مگر تم میری موجودگی میں کیا سوچ رہی ہو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے بولا تم جانتی ہو نہ مجھے بلکل پسند نہیں تم میرے پہلو میں ہوتے ہوئے میرے علاوہ کچھ اور سوچو عمل اپنی سوچوں کو جھٹکتے ہوئے مسکرائی دل ہی دل میں ان خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اہان مک میرا ہو چکا ہے اب میرے ڈپارٹمنٹ کی لڑکیاں جو آپ کو دیکھ کر آہیں بھرتی ہیں آپ کا نکا کا سن کر مر ہی نہ جائے کہیں عمل اہان مک کو شرارتی انداز میں دیکھتے ہوئے بولی وہ تو میں پہلے بھی تمہارا ہی تھا نکا تو میں نے تمہیں اپنا بنانے کیلئے کیا ہے تاکہ پورے حق سے تمہیں دیکھ سکھوں تمہیں چھو سکھوں وہ محبت سے مسکریا اہان مک اسے یونیورسٹی چھوڑنے آیا تھا عمل اب نیورسٹی کے آفے ہونے پر اہان مک کا ویٹ کر رہی تھی گراؤنڈ ایریا میں اسے اصد اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا بلکہ اصد ہی نہیں اس کا پورا ٹولہ اس کے ساتھ تھا اصد نے عمل کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر جیب سے انگھوٹھی نکال کر اس کے سامنے پیش کی تمام اردگرد کے سٹوڈنٹس تالیاں بجانے لگے وہ ہوتفوہے کی طرح اصد کو دیکھ رہی تھی وہ تو صرف اسے کلاس میٹ سمجھ کر چند گھڑی بات کر لیتی تھی وہ کیا سمجھا تھا اس کے نکاح کا بھی صرف اس کی عزیز دوستوں کو ہی پتا تھا عمل نے حیرانگی سے اسے دیکھا وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اسے اہان مک اپنی طرف آتا دکھائی دیا عمل پریشان ہوئی تھی اہان مک کو دیکھ کر بلکہ ڈر گئی تھی اہان مک کو دیکھ کر اہان مک اس کی طرف بڑا اور مسکراتا ہوا اسے دیکھنے لگا اور نرمی سے اس کی آنکھوں کو پوری یونیورسٹی کے سامنے باری باری اپنے ہنٹوں سے چھوا اصد کا رنگ لال سرخ ہوا تھا وہ ایک دم اٹھا تھا کون ہو تم اور عمل کو کس حق سے چھو رہے ہو اصد لال بیبو کا چہرہ لیے اہان مک سے پوچھنے لگا اہان مک مسکرائی تھا اس کی بات پر عمل حیرانگی سے اہان مک کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر بلکل غصہ نہیں تھا عمل تم یہ گاڑی کی چابی پکڑو اور گاڑی میں جا کر بیٹھو میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں اس نے نرمی سے عمل کو کہا لیکن اہان عمل ہچکچا اسے کچھ انہونی کا احساس ہوا عمل میں کہہ رہا ہوں نہ تم جاؤ میں کچھ نہیں کروں گا صرف بات کر کے آتا ہوں پلیز اب کی بار اہان ملک نے عمل کو التجائیہ انداز میں کہا عمل خاموشی سے اہان مک کی بات مانتے ہوئے وہاں سے چل دی عمل کے جانے کے بعد اہان ملک نے اپنا کوٹ اتار کر یونیورسٹی کے گراؤنڈ ایریا میں زمین پر پھیکا تھا اور اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی اپنی شٹ کا اوپر والا بٹن کھول کر اپنے بازو کے کف کھول کر اسے اوپر فولڈ کرنے لگا اسد حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا اب میں تمہیں بتاتا ہون کس حق سے اسے چھو رہا تھا اس نے اصد کا گریبان بکڑ کر زوردار ماکہ اس کے منح پر مارا اصد اس کے ماکے سے سنبھل نہیں پایا تھا کہ اہان ملک نے پیدر پہ ماکے مار کر اسے بے حال کر دیا اس کے کچھ دوست آگے بڑے تھے مگر اہان کا ایک ماکہ ہی کھا کر وہاں نونگونہ سے بھاگ گئے اہان ملک نے اب اسے لاتوں سے دھنک کر رکھ دیا بہت سے سٹوڈنس نے اگے بڑھ کر اہان مک سے اصد کو جھڑا عمل اہان مک کی ہے آج کے بعد کسی نے اس کے بارے میں سوچا بھی تو اہان مک اسے زیرے زمین دفن کر دے گا اہان مک یہ کہتا ہوا اپنے بٹن بند کیے بازو ٹھیک کیے اپنی ٹائی درست کی اور اپنا کوٹ جھاڑ کر پہنتا ہوا اپنے بالوں کو ہاتھوں سے درست کرتا ہوا گاڑی کی طرف چل پڑا جہاں عمل اس کا انتظار کر رہی تھی عمل اسے بیٹھتا دیکھ کر درتے درتے اس سے پوچھنے لگی اتنی دیر کیوں ہوئی وہ کیا کے رہا تھا کچھ نہیں بس اسے پیار سے سمجھا رہا تھا کہ عمل میری ہے اس کے بارے میں آئندہ کے بعد ایسا ویسا مت سوچنا وہ بتاتے ہوئے گاڑی سے ٹاٹ کرنے لگا عمل مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی ایسے کیا دیکھ رہی ہو اب تمہیں کیا میں سڑک چھاپ گنڈا لگتا ہوں یا فلموں کا ہیرو جو میں تمہاری خاطر مار مار کر ان بھرکس نکال دوں گا میں نے بس سمجھایا ہے وہ بھی بڑے پیارے سے آئندہ وہ لڑکا تو کیا کوئی بھی تمہاری بارے میں ایسا نہیں سوچے گا اہان مک پیار سے اس کا ہاتھ دباتا ہوا بولا آپ کو مجھ پر غصہ نہیں آیا عمل نے اپنے دل کی بات پوچھی اہان مک مسکرائیا تمہارا کیا قصور تھا اس میں تم اتنی خوبصورت ہو کوئی بھی تمہاری بارے میں سوچ سکتا ہے مگر اب نہیں سوچے گا اہان نے مسکرا کر عمل کو مطمئن کیا ویسے مجھے تمہاری آنکھوں میں ڈر اچھا نہیں لگا آئندہ مجھے دیکھ کر ڈرنا مت میں تم پر خود سے زیادہ یقین کرتا ہوں اہان نے کہہ کر عمل کے تمام اندیشیں دور کر دیئے عمل جیسے ہی گھر پہنچی تھی کہ اس کی دوستوں کی کالز آنے لگی اس نے اٹینڈ کی تو انہوں نے اسے بتایا کہ کیسے اہان نے اسد اس کے دوستوں کو دھنک کر رکھ دیا تھا وہ اہان مک کو ہیرو اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھیں پورے ڈپارٹمنٹ کی لڑکیاں پاگل ہو رہی تھی اہان مک کے لیے مگر عمل کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا اہان مک کا اس طرح لڑنا بلکہ اس کے سامنے کتنا معصوم بن رہا تھا وہ غصے سے بیت پر لیٹ کر اہان مک کو سوچ رہی تھی اہان مک کی کال پر عمل نے غصے سے اس کا فون کاتا اہان اسے کافی دیر تک فون کرتا رہا عمل سائل نک پر لگا کر غصے سے سو گئی صبح وہ یونیوسٹی جانے کے لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی اہان مک اپنی گاڑی سے اترتا ہو مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا عمل کو اس کی مسکراہت زہر لگی جو ہر ٹائم اسے دیکھ کر مسکراتا تھا اس سے پہلے وہ گاڑی کا دروازہ کھولتی اہان ملک نے اپنے ہاتھ سے گاڑی کا دروازہ بند کرتے عمل کو مسکرا کر دیکھا چلو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھو اہان مسکراتے ہوئے بولا مجھے آپ کے ساتھ نائن بیٹھنا عمل غصے سے بولی ٹھیک ہے پھر میں تمہیں گود میں اٹھا کر بیٹھا دیتا ہوں عمل کو غصہ آتھا اس کی بات پر اپنے مجھ سے نکا اسی لیے کیا ہے کہ آپ اپنی گنڈا گردی دکھا سکیں اور مجھ پر ایسے حق جتا سکیں عمل کی بات پر اہان نے لب بھیینچے تھے گاڑی میں بیٹھو گاڑی میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں عمل نے غصے سے رخ موڑا تھا اہان نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے زبردستی گاڑی میں بیٹھا اور خود لب بھیینچتا ہوا اپنی طرف کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا عمل نے غصے ڈیش بورڈ پر اپنا ہاتھ دو تین دفعہ مارا تھا اور غصے سے سیٹ بیلٹ باندھی کس بات کا غصہ دیکھا رہی ہو اسے ایسے ہی جانے دیتا جو تمہیں پرپوز کر رہا تھا آگ لگ گئی تھی وہ منظر دیکھ کر مجھے پھر بھی تمہیں بارہ لگا ہے تو آئی ایم سوری مگر آئندہ کسی نے تمہیں نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو ایسے ہی پیش آؤں گا اہان نے لب بھینچ کر اپنی بات مکمل کی اچھا آپ ساری دنیا کو ایسے مارا کریں گے جو مجھ سے کچھ کہے گا ہاں ماروں گا کیونکہ تم صرف میری ہو اہان سپاٹ انداز میں بولا آپ کے غصے کو دیکھ کر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے اپنے جو غنڈا موالی والی حرکت کی ہے پوری یونیورسٹی میں میرے بارے میں باتیں ہو رہی ہے پچتا رہی ہوں آپ سے نکا کر کے اس سے تو اچھا تھا میں آپ کو چھوڑ کر اس اسد کا پرپوزل قبول کر لیتی امل غصے سے بولتی ہوئی وہ کہ گئی جو وہ سپنے میں بھی سوچ نہیں سکتی تھی مگر غصے سے اس کے من سے نکل گیا اسے ایک دم سے احساس ہوا تھا اہان نے گاڑی جھٹکے سے روکی تھی اگر امل نے سیٹ بیلٹ ناباندھی ہوتی ہو یقیناً امل کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکراتا اہان نے امل کی گردن پکڑ چھوٹیے تھی آئندہ تا میری منح سے میں نے کسی غیر مرد کا نام بھی سنانا تمہاری سانسیں روک دوں گا میں تم صرف میری ہو اگر آئندہ ایسی فضول بات کی تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا اہان کی گرفت کافی سخت تھی امل کو سانس لینے میں دقت ہوئی اہان غصے سے اسے چھوڑ کے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے اشتیال پر قابو پانے لگا امل گہرے گہرے سانس لے کر اپنا سانس بحال کرنے لگی امل اہان کے غصے سے کافی ڈرگ تھی اب وہ ہلکہ ہلکہ کامپ رہی تھی اور بے آواز رو رہی تھی اہن نے گاڑی سے ٹاٹ کی اور ریش ڈرائیوین کرتا ہوا یونیورسٹی پہنچا اور امل کے اترنے پر اس کی طرف بنا دیکھے گاڑی بھگا کر لے گیا امل اہان کے رد امل سے بہت ڈرگئی تھی بلکہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اہان نے اس سے ایسے بات کی تھی اس لیے وہ بنا کوئی پیریڈ لیے کیب کروا کر گھر چلی گئی آج تیسرا دن تھا نہ اہان نے اسے کال کی تھی اور نہ امل نے اسے کال کی اور نہ ہی اہان گھر آیا تھا امل رات کے پہر سفید ٹاٹی پہن کر اوندھے منہ بستر پر لیٹی رو رہی تھی اہان اب تو کہتے تھے کہ میری ناراضگی اب کی جان نکال دیتی ہے اب تو ایک پل کی ناراضگی برداشت نہیں کرتے تھے میری اپ نے مجھ سے کتنا بارہ سلوک کیا مگر معافی تو دور ایک میسج بھی نہیں کیا میں کبھی بھی اب سے بات نہیں کروں گی وہ اوندھے منہ لیٹے روتے ہوئے خود سے باتیں کر رہی تھی اہان کی ناراضگی اور بے اعتنائی اس کی جان لے رہی تھی وہ کہاں آدھی تھی اہان کے غصے اور ناراضگی کی کوئی کھڑکی سے کودا تھا اس کی باتیں سن کر اس کے لب مسکرائے تھے کھٹکے کی آواز پر عمل ایک دم سے بیڈ سے الفاتے اندھیرے میں کوئی منہ پر کپڑا باندھے کالی سیاہ آنکھیں لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا کھک کون ہو تم عمل اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر پیچھے کی طرف ہوئی اور دیوار سے جا لگی اب وہ خوف سے اسے دیکھ رہی تھی اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا نقاب ہٹانا چاہا اس نے عمل کو ایسا کرنے سے روک دیا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیئے اہان عمل کے منہ سے نکلا اہان نے سویچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کی اور اپنا رومال منہ سے ہٹایا تم نے مجھے پہچان لیا اہان مسکرائیا آپ کے لمز کو پہچانے کے لیے مجھے آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں وہ اس کی باہوں میں کھڑی نظریں جھکائے ہوئے بولی اہان اندر تک سرشار ہوا تھا اس کی بات سن کر اچانک ہی وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی اہان پریشان ہوا تھا اس کے رونے پر اور گھٹنوں کے بل جھک کر کانوں کو ہاتھ لگا کر معافی مانگنے لگا عمل روتے روتے کھل کھلا کر ہنس پڑی اہان کے دل کو ڈھیروں سکون ہوا وہ اسے ایسے روتے میں کھل کھلاتے ہوئے بہت ماسوم لگی دھوپ چھاؤں کا منظر لگا جیسے اچانک کالی گھٹائیں چھائے بارش برسنے لگ جائے وہ مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا اور اسے باہوں میں بھرنے لگا کے عمل پیچھے ہوئی تھی اہان نے حیرانگی سے اسے دیکھا اہان میں ایسے نہیں مانوں گی آپ کو اٹھے کا بیٹھک کرنی پڑے گی عمل شرارتی انداز میں منح بسورتے ہوئے بولی شرم کرو عمل مجازی خدا ہوں تمہارا وہ عمل کو شرم دلاتا ہوا بولا کسی نے مجھے کہا تھا کہ وہ شادی کے بعد میری غلامی کرے گا میری ہر بات مانے گا ہاں تو شادی کے بعد کہا تھا رخصتی سے پہلے نہیں اہان نے اسے دیکھ کر آکھ ونگ کی ٹھیک ہے پھر میں اب سے بات نہیں کروں گی عمل بچوں کی طرح منح بسورتے ہوئے بولی اہان گہرا سانس بھرتا ہوا کان پکڑے اٹے کا بیٹھک کرنے لگا دس تک گنتی گنتے ہوئے اہان نے گھور کر عمل کو دیکھا عمل رحم کرو مجھے عادت نہیں ہے اہان چہرے پر مسکی نیت تاری کرتے ہوئے بولا عمل نے جھک کر اس کے کانوں سے ہاتھ اٹھائے تھے اور اس کی چوڑی ہتھلی پر اپنا مومی ہاتھ رکھا اہان مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اٹھا اور اپنے سینے سے لگا آ عمل دوبارہ سے کبھی ایسی بات مت کرنا وہ اسے پیار سے سمجھاتا ہوا بولا اس نے اہان کی بات پر اس کے سینے سے لگے اس بات میں سر ہلا آ تھا اس رات اہان اور عمل نے بہت اچھا ٹائم سپینڈ کیا تھا دونوں ہنستے رہے ایک دوسرے سے دھیر ساری باتیں کی وہ ایک یادگار رات عمل کے لیے ثابت ہوئی تھی یہ کیا کہ رہے ہیں پاپا اب عمل نے ہرنگی سے فراز صاحب کو دیکھا جو اسے اس کی رخصتی کے بارے میں بتانے آئے تھے پاپا اب نے تو کہا تھا کہ میری پڑھائی مکمل ہونے کے بعد آپ رخصتی کریں گے ہاں کہا تھا مگر اہان چاہتا ہے رخصتی ہو جائے اور تمہاری پڑھائی رخصتی کے بعد بھی تم جاری رکھو گی اور مجھے اس کی بات صحیح لگی ہے نکا کے بعد رخصتی میں اتنا ٹائم نہیں رکھنا چاہیے نکا کا مطلب ہی رخصتی ہے رہے ہیں میاں بیوی کو ایک دوسرے سے دور رکھ کر فراز صاحب نے اسے سمجھایا یہ سب آپ کو اہان نے کہا ہے عمل نے دانت پیستے ہوئے پوچھا ہاں اسی نے کہا ہے بہت سمجھدار بچہ ہے فراز سر ہلاتے ہوئے اس کی تریف کر رہے تھے جی بہت سمجھدار بچہ ہے دوسروں کو شیشے میں اتارنے کا فن خوب آتا ہے اسے عمل غصے سے کہتے ہوئے وہاں سے چل دی فراز صاحب نے حیرانگی سے اسے دیکھا اہان آفس میں کام کر رہا تھا کہ اس کا فون بجا فون پر عمل کا نام جگمگاتا دیکھ کر اہان کے لب مسکرائے اس نے فون اٹھایا ہی تھا کہ عمل کی غصے سے بھری آواز گونجی سمجھتے کیا ہے مسٹر اہان آپ خود کو آپ اپنی چکنی چپڑی باتوں سے سب کو شیشے میں آتار لیں گے مکر عمل ان لوگوں میں سے نہیں ہے ارے ارے ڈارلنگ سانس تو لو پہلے مجھ نہ چیز کا قصور تو بتا دو پھر چاہے جتنا مرضی فائر کرتی رہنا اہان نے مسکراتے ہوئے عمل سے کہا تو عمل کا پارہ مزید ہائی ہوا رخصتی کی بات اپنے کی ہے پاپا سے اہان آپ نے کہا تھا کہ میری سٹڈی کمپلیٹ ہونے تک کاویٹ کریں گے عمل نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا کہا تھاڈیر وائف مگر وہ کیا ہے نہ کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے اہان کا شرارت بھرا لہجہ عمل کو مزید آگ لگا گیا اہان اگر رخصتی ہوئی نہ تو میں اب سے بات نہیں کروں گی ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے میرے تمام دوست اپنی بیویوں کے بولنے پر بہت تنگ ہیں بقول ان کے ساری ساری رات ان کا ٹیپ چلتا ہے اس معاملے میں میں خوش قسمت ہوں گا کہ میری بیوی میری سنا کرے گی اہان نے مسکراتے ہوئے کہا میں بہت باری پیش آؤں گی شادی کے بعد آپ کا جینا حرام کر دوں گی آپ کا بارہ حال کر دوں گی عمل نے ایک اور دھمکی دی میں انتظار کروں گا میری جنگلی بلی اہان نے تحمل سے مسکراہت ضبط کرتے ہوئے کہا تو عمل نے غصے سے فون بند کر دیا اہان نے کہہ کہہ لگایا تھا عمل اپنی شادی کا جوڑالے نے اہان کے ساتھ شاپن پر جانے کے لیے اس کا گیٹ پر انتظار کر رہی تھی جسے لیٹ ہو گیا تھا اسے داور کی گاڑی آتی دکھائی دی داور گاڑی سے اترا تھا عمل اسے دیکھ کر اندر جانے لگی میری بات سنو عمل میں تم سے بات کرنے آیا ہوں ایک دفعہ میری بات سنو وہ التجاب لہجے میں بولا عمل نے خود پر ضبط کرتے ہوئے اس کی طرف رخ موڑا بولو کیا کہنے آئے وہ تم لیکن پلیز جلدی بات ختم کرو اہان آنے والا ہوگا میں نہ ہے چاہتی اس کے سامنے کوئی تماشا ہو عمل تم مجھے معاف نہیں کرنا چاہتی مت کرو مگر یہ شادی مت کرو عمل میں تمہیں کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا داور اپنے آنسوں پر ضبط کرتا ہوا بہت کرب سے بولا تم نہیں دیکھ سکتے تو یہ تمہارا مسئلہ ہے میں کیا کروں تمہاری خاطر میں اپنی خوشیوں کا گلہ گھونٹ دوں اپنی زندگی اپنی محبت سے جدا ہو جاؤں کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو عمل اس پر تنزیہ ہنسی عمل پلیز داور عمل کی طرف بڑھا وہیں راک جاؤ داور میری طرف مت بڑھنا میں اہان مک کی امانت ہوں تمہیں کوئی حق نہیں مجھے نظر بھر کر بھی دیکھ سکو کجا کہ تم مجھے چوا عمل نے داور کو ہاتھ کے اشارے سے روک کر اس کے قدموں کو آگے بڑھنے سے روکا اور خود دو قدم پیچھے ہوئی عمل کتنی دور چلی گئی ہو تم مجھ سے اب کی بار داور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے تم ایسی تو نہ تھی میں تمہارا سب سے اچھا دوست تھا پوری دنیا میں سب سے زیادہ بھروسہ تم مجھ پر کرتی تھی میری سب سے بڑی غلطی تھی تم پر بھروسہ کرنا عمل کے کہنے پر داور کرب سے مسکرائیا یہ چار سال ہر پل تمیری بارے میں سوچتا تھا گرتا تھا مگر تمہارا چہرہ مجھے سنبھلنے میں مدد دیتا تھا تمہاری یاد ہر پل میرے ساتھ رہتی تھی آجیم میرے پاس سب کچھ ہے نام ہے پہچان ہے روپیا پیسہ ہے مگر میری زندگی نہیں میرے ساتھ میں تو تہی دامن رہ گیا میں تو عمل داور دکھ سے بولا داور مجھ پر ایک احسان کرو اگر تم مجھ سے واقعی میں محبت کرتے ہو تو چلے جاؤ میری زندگی سے پلیز اگر احان کو پتہ چل گیا تو اس کے دل میں ذرا برابر شک مین برداشت نہیں کر پاؤں گی اسے کھو کر میں جی نہیں با آہے گی عمل داور کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی داور بہتے آنسوں سے مسکرائیا مانگا بھی کیا مجھ سے میری زندگی یہ تمہیں میرا سانس لیتا جسم نظر آ رہا ہے اس میں صرف سانسیں ہیں زندگی کی رمک نہیں اگر خود کی جان لینا حرام موت نہ ہوتا تو کب کا خود کو ختم کر چکا ہوتا تم میرے آگے ہاتھ مت جوڑو میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا چلا جاؤں گا تمہاری زندگی سے داور دکھ سے بولا اسی دوران احان مک کی گاڑی ان دونوں کے سامنے آ کر رکی داور نے رخ بدل کر اپنی آنکھیں بازو سے رگڑی تھی عمل نے خود کو کمپوز کیا تھا احان مک مسکراتا ہوا عمل کے پاس آیا کیا ہوا ڈیر وائف احان عمل کا پریشان چہرہ دیکھ کر بولا کچھ نہیں اب کا ویٹ کر رہی تھی اب کو دیر ہو گئی تو پریشان ہو گئی تھی عمل زبردستی مسکراتے ہوئے بولی اوہ آئی ایم سوری جان مجھے ایک ضروری کام تھا اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی تمہیں پریشان کیا شرمندہ ہوں احان مسکراتے ہوئے اس سے بولا عمل نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا ایسا ہی تھا احان مک چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس سے ہزار دفعہ سوری کرتا تھا اسے ایسا رکھتا تھا کہ جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو جیسے وہ کہیں کی شہزادی ہو اور وہ اس کا غلام عمل آنکھوں میں آنسو لیے احان کو دیکھ کر مسکرائی احان نے اپنی توجہ داور کی طرف کی جو اب احان کی طرف رخ موڑ چکا تھا احان یہ داور ہیں میرے کزن عمل کے تعرف کروانے پر احان آگے بڑھ کر اس سے ملا ہاں ایک دفعہ عمل نے آپ کا ذکر کیا تھا اس کی نیلی آنکھوں کو دیکھ کر احان مک کو یاد آیا تھا جس پر داور مسکرائیا تھا اچھا میرا ذکر کیا عمل نے یقین نہیں آتا داور کے کہنے پر عمل نے بیچینی سے پہلو بدلا تھا اپ رو رہے ہیں احان مک نے داور کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اچنبے سے پوچھا ہان آج کے دن میری محبت مر گئی داور دکھ سے مسکراتے ہوئے بولا ہاں احان وہ آج ہی کے دن ان کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی تھی بہت محبت کرتے تھے اسی لیے رو رہے ہیں عمل کو کچھ سمجھ نہ آیا تو جلدی سے جھوٹ بول گئی غلط کہہ رہی ہیں عمل اب داور کے کہنے پر عمل کا سانس اوپر کا اوپر ہی رہ گیا میں کرتا تھا نہیں کرتا ہوں داور کرب سے بولا احان نے آگے بڑھ کر داور کو گلے لگایا میں آپ کا دکھ سمجھ سکتا ہوں اب پر کیا گزر رہی ہوگی محبت روٹ جائے آ پھر جدہ ہو جائے انسان مر ہی جاتا ہے احان نے عمل کو دیکھتے ہوئے جذب سے کہا میں چلتا ہوں داور یہ کہتا ہوا وہاں سے چل دیا احان نے مسکرا کر عمل کے ماتھے پر پیار کیا جو وائٹ ڈریس پہنے نیٹ کا دو پٹہ گلے میں ڈالے سیدھا احان کے دل میں اتر رہی تھی بہت خوبصورت لگ رہی ہو خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے اب تو شادی کی رات کا انتظار ہے احان کے کہنے پر عمل کا چہرہ شرم سے گلنار ہوا تھا اور نظریں خود بخود جھگ گئی تھی احان اسے بازوں کے حلقے میں لیے گاڑی کی طرف بڑھ گیا عمل بوٹل گرین کلر کا غرارہ شرٹ پہنے دو پٹہ سر پر سیٹ کیے نازک سی ماتھا پٹی پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور احان مک واری صدقے جا رہا تھا عمل پر آج عمل اور احان مک کی کمبائن مہندی کا فنکشن تھا نتاشا بار بار عمل اور احان کا صدقہ آتا رہی تھی دونوں کی جوڑی نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی نتاشا کا دل در رہا تھا کہ کہیں اس کے بچوں کو کسی کی نظر نہ لگ جائے احان کیا مسئلہ ہے آپ کو عمل احان کو دیکھ کر چڑھ کر بولی جو مسلسل اسے دیکھ رہا تھا کیا مسئلہ ہے مجھے احان نے اپنی مخصوص مسکراہت کے ساتھ کہا اب سامنے نہیں دیکھ سکتے احان آپ ایکی گردن تھک جائے گی عمل غصہ زبت کرتے ہوئے دبے لہجے میں بولی جس پر احان نے قہقہ لگایا تھا کیا کروں جان من اتنی خوبصورت لگ رہی ہو دل کر رہا ہے کھا جاؤں تمہیں عمل نے جھر جھری لی تھی احان آپ کے ارادے بہت خطرناک ہیں میں رخصتی سے انکار ہی نہ کر دوں کہیں عمل نے دھمکی دی زبردستی علفاتے کر لے جاؤں گا اگر ایسی کوئی کوشش بھی کی جان من احان نے آنکھ اونک کرتے ہوئے کہا ہائے مجھے تو کل رات کا انتظار ہے جب عمل تم میرے سامنے ہوگی میرے کمرے میں میرے بیعت پر میری باہوں میں کیا حسین آلم ہوگا احان مک بے باقی سے بولا عمل لال سرخ ہوئی تھی احان کی باتوں پر اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا عمل نے اپنی گھبراہت چھپاتے ہوئے غصے سے اپنا رخ موڑا تھا جس پر احان مسکرا کر رہ گیا ہانیہ پاگل ہو رہی تھی آج عمل اور احان کو دیکھ کر احان کیسے اس پر اپنی جان نچھاور کر رہا تھا کیسے والہانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ تو وہ احان مک تھا ہی نہیں جسے ہانیہ جانتی تھی وہ تو عمل کا احان تھا جسے عمل کے آگے کچھ نظر ہی نہیں انتا تھا ہانیہ نے اپنے کمرے کی ہر چیز اتھل پتھل کر دی کوئی چیز اپنی جگہ نہیں تھی ہر طرف کانچ بکھرا پڑا تھا اور ہانیہ پاگلون کی طرح چیخ رہی تھی عمل میں تمہیں نائن چھوڑوں گی جان سے مار ڈالوں گی تمہیں تم نے مجھ سے میرا احان چھینہ ہانیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے کچھ سمجھ نہ آیا تو غصے سے عمل کا نمبر ڈائل کرنے لگی عمل مہندی کے فنکشن سے واپس گھر آنے کے بعد احان مک کی وافتگیاں یاد کر کے شرم سے مسکرا رہی تھی ہانیہ کالنگ پر حیران ہوتے ہوئے اس کی کال اٹینڈ گی ہی تھی کہ دروازہ ناک کر کے دعور اندر داخل ہوا دعور تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو وہ حیران ہوئی تم سے اخری دفعہ ملنے آیا ہوں دعور سرخ آنکھوں سے بولا اس سے پہلے وہ ہانیہ کا فون ڈسکنیکٹ کرتی دعور نے اس سے فون لے کر بیٹ پر اچھال دیا کیا بدتمیزی ہے یہ دعور؟ عمل چلا کوئی بدتمیزی نہیں عمل اخری ملاقات ہے اس پر صرف مجھے ٹائم دے دو پھر پتہ نہیں کبھی ملاقات ہونا ہو تمہارا خوبصورت چہراجی بھر کر دینا چاہتا ہوں دعور تکلیف کے عالم میں بولا دعور تمہیں شرم آنی چاہیے اس طرح کی بات کرتے ہوئے میں اہان مک کی بیوی ہوں مگر عمل تم نے ایک دفعہ بھی مجھ سے پوچھا میں تمہیں منگنی والے دن کیوں چھوڑ کر گیا تھا کیونکہ تائی جان نے مجھ سے اس دن بس کرو دعور جانتی ہو میں سب کچھ عمل تم جانتی ہو پھر بھی تم مجھے قصور وار سمجھتی ہو دعور حیرانگی سے بولا ماما نے مجھے اور پاپا کو سب کچھ بتا دیا تھا جب لوگوں نے میرے کردار پر انگلیاں الفاتے ائی تھی تو انہوں نے رو دو کر ہم سے معافی مانگی تھی مگر دعور اس دن میرے دل کے اندر سے جو پھانس تھی نہ کہ تم مجھے کیوں چھوڑ کر گئے اس دن کے بعد مجھے سکون آ گیا تھا اس میں ماما کی غلطی نہیں تھی بلکہ مامک کا تو احسان تھا مجھ پر اور پاپا پر تمہارا اصل چہرہ ہمارے سامنے لے کر آئیں ورنہ اگر تم مجھے شادی کے بعد چھوڑ کر چلے جاتے تو عمل دعور نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا مت کرو ایسی باتیں مر جاؤں گا عمل میری ایک ریکوسٹ ہے اخری پلیز مان لو مجھے ایک دفعہ خود کو چھونے دو میں تمہارا لمس اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں دعور کی بات پر عمل ہتھے سے اکھڑ گئی دعور ہوش میں ہو میرے قریب بھی آئے نہ تم قسم سے خود کو آگ لگا دوں گی مجھے چھونے کا حق صرف اہان مک کو ہے میں صرف اس کی ہون خدا کیلئے چلے جاؤ دف ہو جاؤ میری زندگی سے تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا عمل ہلک کے بل چلاتی ہوئی غصے سے کمرے سے نکل گئی اور دعور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر روتا ہوا اپنی محبت کا ماتم کرنے لگا ریڈ کلر کی میکسی پہنے جھومر لگائے چھوٹا سا مانگ ٹیکہ لگی آنکھوں میں گولڈن گلنٹر لگائے ڈاک ریڈ لوپ سٹک لگائے عمل بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی وہ دھڑکتے دل کے ساتھ برائیڈل روم میں بیٹھی بارات کا انتظار کر رہی تھی ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہت تھی اہان کی باتیں اہان کا والہانہ پر نیاد کر کے عمل کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا مگر کچھ ہی دیر میں عمل کے چہرے پر اہان کی محبت کے رنگ نہیں بلکہ گھبراہت اور پریشانی تھی کیونکہ بارات کافی لیٹ ہو چکی تھی وہ اہان کو کتنی دفعہ ٹرائی کر چکی تھی مگر اہان کا نمبر بند تھا ان کے گھر سے کوئی بھی ان کا فون نہیں علفاتے رہا تھا فراہ صاحب ایک دفعہ آ کر ڈیڈ بائی مکھوں سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر جا چکے تھے بہت سی اُرثیں اسے ترہم آمیز نظروں سے دیکھنے کے لیے آ رہی تھی اور اسے صبر اور حوصلہ کرنے کی ترغیب دے رہی تھی آج پھر میرا تماشا بننے والا ہے آج پھر پوری دنیا میرے کردار پر انگلی الفاتے ہی گی عمل نے دھڑکتے دل کے ساتھ سوچا اور اہان اس کو بھی کھو دوں گی جو میری زندگی ہے کیسے رہے گی اب کی عمل آپ کے بنا میں تو بھول چکی ہوں آپ کے بنا جینا عمل دل ہی دل میں اہان سے شکو کر رہی تھی عمل اپنی جگہ سے الفاتے تھی اس سے پہلے وہ گرتی اس نے جلدی سے دیوار کا سہارا لیا اسی دوران اس کی کزن بھاگتی ہوئی آئیں کے بارات آگئی ہے اور وہ یہ کہہ کر واپس باہر بھاگ گئیں عمل کے آنسو رخصار پر بہنے لگے تھے عمل اپنے آپ کو کمپوز کرتی ہوئے دوبارہ سے اپنی جگہ بیٹھی میں بھی نہ کیا کیا سوچنے لگی تھی اہان تھوڑی نہ میرے ساتھ ایسا کریں گے کتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے میری تکلیف پر وہ تڑپ کر رہ جاتے ہیں عمل میٹھی مسکان لیے خود کو ڈپٹ رہی تھی تھوڑی دیر بعد عمل کو سٹیج پر اہان مک کے ساتھ لاکر بیٹھا گیا عمل ہنٹوں پر شرمیلی مسکراہت لیے اہان کے پہلو میں بیٹھی تھی لیکن تھوڑی دیر بعد حیران ہوئی یہ اہان کو کیا ہوا ہے ابھی تک مجھ سے کوئی بات نہیں کی عمل نے گردن الفاتے کا رہان کی طرف رخ کیا جو سنجیدہ اور سپاٹ انداز میں بیٹھا تھا عمل اس کے تاثرات دیکھ کر حیران ہوئی لیکن اپنے دل کو سمجھایا مجھے تن کر رہے ہیں کتنا ڈرا رہے تھے کچھ دنوں سے سوہاگ رات کی باتیں کر کر کے ابھی بھی مجھے ڈرا رہے ہیں کوئی بات نہیں اہان کمرے میں جانے دے مجھے آپ کی خبر لوں گی بلکل پاس نہیں آنے دوں گی آپ کو عمل دل ہی دل میں اہان سے مخاطب ہوئی ویٹر کھانا لے کر سٹیج کی طرف آیا تو اہان نے اسے منع کر دیا کہ کوئی ضرورت نہیں واپس لے جائے عمل نے پھر سے اہان کو دیکھا اس نے تو آج دوپہر سے کھانا نہیں کھایا تھا ابھی اسے کتنی بھوک لگی تھی اگر اہان کو بھوک نہیں ہے تو مجھ سے تو پوچھ لیتے عمل اب روحانسی ہو رہی تھی اہان کا رویہ دیکھ کر تھوڑی دیر بعد عمل کی کزن دودھ پلائی کی رسم کرنے آئیں تو انہوں نے ایک لاکھ کی ڈیمانڈ کی اہان نے پانچ لاکھ کا چک کاٹ کر ان کی طرف پھیکا تھا اور ساتھ ہی دودھ کا گلاس واپس لے جانے کو کہا اہان کا رویہ کافی تزہکہ آمیز تھا اہان کے رویے پر عمل کا چہرہ بھی سرخ ہوا تھا اس کی کزن خاموشی سے وہاں سے چلی گئیں نتاشا سٹیج کی طرف آئیں اہان یہ کیا بتتمیزی ہے کنٹرول یور سیلف انہوں نے دبے لہجے میں اہان کو سرزنش کی اوپلیز ماما بند کروائیں یہ سب کچھ بیزار ہو رہا ہوں میں رخصتی کروائیں اب اہان سرد اور سپاٹ لہجے میں بولا رخصتی کے بعد اہان عمل کو لے کر گھر نہیں گیا تھا بلکہ کافی دیر سے وہ سپاٹ چہرہ لیے ڈرائیونگ کر رہا تھا عمل کا بھوک سے بارہ حال تھا اور رہی سہی کسر اہان کے رویے نے پوری کر دی تھی اس نے حمد کر کے اہان سے پوچھا اہان کہا لے کر جا رہے ہیں اب مجھے جنگل نہیں لے کر جا رہا گھر ہی لے کر جاؤں گا اب مجھے سکون سے ڈرائیونگ کرنے دو اہان نے سرد انداز میں بات ختم کی عمل لب بھینچ کر رہ گئی وہ کافی دیر سے کمرے میں بیٹھی اہان کا انتظار کر رہی تھی کمر تختہ ہو چکی تھی عمل کی اہان کا انتظار کرتے کرتے وہ پتہ نہیں اسے یہاں بیٹھا کر کہاں چلا گیا تھا عمل نے کمرے کو دیکھا تو ایک دفعہ پھر سے رونا آیا بہت سادہ کمرہ تھا اہان نے ایک پھول تک نہیں رکھا تھا کمرے میں وہ یہ سوچ رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی وہ سنبھل کر بیٹھی تھی اہان چلتا ہوا اس کے قریب اکربیت پر بیٹھ گیا کافی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا عمل کی جھکی پل کے اہان کی نظروں کی حدد سے لرزنے لگی تھی اہان نے اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کیا بہت خوبصورت لگ رہی ہو عمل نے نظریں الفاتے کر اہان کو دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے نظریں جھکا لیں اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ جی کر رہا ہے تو میری خوبصورت چہرے پر تھوک دوں اہان کی بات پر عمل نے حیرانگی سے اہان کو دیکھا چٹاخ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ عمل کو اپنے کان سائیں سائیں ہوتے محسوس ہوئے ہونٹ کا کنارہ پھٹ چکا تھا وہ آنکھوں میں ڈر اور خوف لیے اہان کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھیں سرخ اندارہ ہو رہی تھی اہان اس نے روتے ہوئے بے یقینی سے اہان کو پکارا مت نام لو میرا اپنی گندی زبان سے یہ کہتے ہوئے اہان نے اسے اس کی کلائی سے پکڑ کر اٹھایا اور بیڈ سے نیچے دھکا دیا عمل فرش پر اندھے منگری تھی اس سے پہلے وہ سنبھلتی اہان نے اسے دوبارہ بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا عمل تواب باقاعدہ کام پر رہی تھی اہان کا جنگلی اور وحشیانہ سلوک دیکھ کر اہان نے بے دردی سے اس کا دوپٹہ نوچ کر اتارا درد کی شدید لہر اسے اپنے سر میں محسوس ہوئی بہت سے بال اس کے کھینچ گئے تھے اہان کیوں کر رہے ہیں اب میرے ساتھ وہ روتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم بڑھا رہی تھی بتاؤں گا میری جان بتاؤں گا ابھی تو پوری رات پڑی ہے پہلے اپنے حسن سے مجھے مستفید تو ہونے دو وہ زہریلی ہنسی ہنستہ ہوا اس کے قریب آیا اور نوچ نوچ کر اس کا زیور اتارنے لگا اور بیٹ پر اسے زور سے دھکا دیا اہان نے عمل کو بیٹ پر دھکا دیا تھا عمل ڈرتے ہوئے جلدی سے سیدھے ہو کر پیچھے کی طرف کھسکنے لگی اور بیٹ کے اور آن سے جا لگی اہان نے اس کے قریب اکر اس کے بالوں کو بے دردی سے اپنی مٹھی میں لیا اور اس کے ہونٹوں پہ جھکا اہان کا لمس اتنا شدید تھا کہ عمل کو لگا وہ کبھی سانس نہیں لے پائے گی عمل کے حلق میں عمل کے ہونٹوں سے نکلا خون اترنے لگا مگر اہان کو پھر بھی اس پر رحم نہ آیا وہ ساری رات اس سے رحم کی التجائیں کرتی رہی مگر اس وحشی درندے کو اس کی کسی التجا کا اثر نہ ہوا وہ نیم بے ہوش ہو چکی تھی مگر وہ پھر بھی اس کے جسم کو بھمبھورتا رہا صبح عمل کی آگ کھلی تو اسے شدید چک کر آیا تھا وہ کامپتے بدن کے ساتھ علفاتے اور اپنے کپڑے تلاش کرتے ہوئے اس نے پہنے اور دیوار کا سہارا لے کر آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی بکھرے بال چہرے پر اور بدن پر جگہ جگہ اہان کی درندگی کے نشان وہ کہیں سے بھی ایک دن کی دلہن نہیں لگ رہی تھی ایک ہی رات میں اہان نے اس کا کیا سے کیا حال کر دیا تھا گاد مارننگ میری جان اہان کمرے میں داخل ہوا عمل اسے دیکھ کر درتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی اور بیت پر جاگری اور اب سہمی سہمی نظروں سے اہان کو دیکھ رہی تھی اہان مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور اس کے گال کو پیار سے چھوا ڈر کیوں رہی ہو مجھ سے کہا تھا نامے نے مجھے تمہاری آنکھوں میں در نہیں اچھا لگتا اہان وہ سسکی لیتے ہوئے بولی کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ اب ایسا وہ ڈرتے ہوئے بولی گارڈ کوئس چند چلو تمہیں بتا ہی دیتا ہون بلکہ بتاتا کیا ہوں تمہیں کچھ سناتا ہوں اہان نے موبائل آن کر کے ریکارڈنگ آن کی جو اس کی اور داور کی تھی وہ مہندی والی رات کی باتیں تھی مگر اس کو اٹ کر کے کسی اور رنگ میں پیش کیا گیا تھا اہان یہ جھوٹ ہے وہ ڈرتے ہوئے بولی اوہ یہ جھوٹ ہے اہان علفاتے کر غصے سے چلایا تمہاری اور داور کی منگنی رہ چکی تھی یہ بھی جھوٹ ہے نائن اہان ہماری منگنی نہیں ہوئی تھی وہ تو منگنی والے دن مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا وہ کامتی ہوئی آواز میں بولی اور تم اسے جلانے کیلئے میرے قریب آئی اور وہ تمہاری نکا کا سن کر بھاگا آیا اب تم مجھے چھوڑ کر اسے اپنانے لگی تھی ہاں اہان نے غصے سے واز علفاتے کر زمین پر پھیکا عمل در کے مارے چیخی تھی نہیں اہان ایسا کچھ نہیں ہے میں ایسا نہیں چاہتی تھی میں صرف آپ سے محبت کرتی ہوں آپ کو کسی نے تصویر کا دوسرا رخ دکھایا ہے وہ اس ریکارڈنگ میں تمہیں چھونے کی بات کر رہا تھا اس کے بعد کافی دیر تک خاموشی چھائی رہی کس حد تک گئے تھے تم لوگ اہان نے سر آواز میں پوچھا نہیں اہان میں نے اسے خود کا ہاتھ بھی نہیں پکڑنے دیا جھوٹ مت بولو عمل وہ تمہاری گھر رہتا تھا تعلقات تو بہت گہرے ہوں گے وہ صفاقی سے بولا اہان پلیز اب جانتے ہیں مجھے آپ کے علاوہ کبھی کسی نے نہیں چھوا آپ کو میری بے گناہی کا ثبوت رات کو مل چکا ہے عمل دکھ اور کرپ سے بولی اہان ہنسا تھا اس کی بات پر منزل تک پہنچنے کیلئے بہت سارے راستوں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے ہو سکتا ہے دعور بھی انہیں راستوں سے گزرا ہو مگر منزل تک نہ پہنچا ہو اہان کی بات پر عمل چلائی تھی بس کریں اہان اپنے آپ کو میری نظروں میں اتنا مت گرائیں کہ الفاتے ہی نہ سکے اہان نے آگے بڑھ کر عمل کے منح پر زوردار تھپڑ مارا تھا تمیری منح سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی نظروں میں تم میرے گر چکی ہو مجھے دھوکہ دے رہی تھی اہان مک کو دھوکہ دے رہی تھی اب رہو گی میری قید میتا عمر تمہیں تا میری عاشق کے لیے نہیں چھوڑوں گا میں بلکہ وہ حال کروں گا تمہارا تم کسی کے قابل نہیں رہو گی اور کیا کہہ رہی تھی مجھے تصویر کا دوسرا رخ دکھایا گیا ہے تھہرو تمہیں اور ثبوت دکھاتا ہوں اہان نے درر سے تصویریں اٹھا کر اس کے منح پر ماری تھی جو سین کی اور داور کی تھی ہاتھوں میں ہاتھ دیلے وہ داور کی باہوں میں مسکراتے کھڑی تھی اہان یہ جھوٹ ہے یہ اٹھ ہے بے شک ہماری دوستی تھی اس نے کبھی میرا ہاتھ بھی نہیں پکڑا عمل روتے ہوئے اپنی صفائی دینے لگی یہ جھوٹی تاویلیں اپنے دل کو دو اگر تم سچی ہوتی تو مجھے اپنے پاسٹ کے مطالق سب کچھ بتاتی مجھ سے کچھ نہ چھپاتی تمہیں پتا تھا کہ تم مجھے بتاؤگی تو تمیر جھوٹ پکڑا جائے گا اور تم اپنے یار کو جلا نہیں سکوگی اہان کہتے ہوئے غصے سے کمرے کا دروازہ دھار سے بند کرتا ہوا چلا گیا اور عمل اپنے نصیب پر پھوٹ پھوٹ کر رودی ڈیر سال سے اہان نے اسے اس فلیٹ میں رکھا ہوا تھا جو آبادی سے ذرا ہٹ کر تھا اکثر اہان کئی کئی دن چکر نہ لگاتا اور کبھی کبھی ہفتوں اس کے ساتھ اس فلیٹ پر گزار دیتا اہان کی قربت کے لمحات عمل پر بہت بھاری ہوتے وہ کیسے سہتی تھی وہ جانتی تھی اور بس اس کا رب ابھی بھی وہ گہری نیند سو رہی تھی اہان دو دن سے نہیں آیا تھا اپنے پاس کسی کی موجودگی کے احساس سے اس کی آکھ کھلی تو اہان اس کے پاس تھا وہ ڈر کے مارے پیچھے ہوئی اہان اب ہامی کیا اپنے آشک کی توقع کر رہی تھی اس نے عمل کو اپنی باہوں میں لیا وہ آپ اچانک سے آئے تو میں ڈر گئی تھی عمل کامتے لہجے میں بولی ویسے عمل تم نے ڈیر سال سے میرے علاوہ کسی کا چہرہ نہیں دیکھا ہے نا کل تم ہے کسی سے ملواؤں گا وہ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ہوا بولا ویسے کہیں تم یہ تو نہیں سوچ رہی کہ میں تم ہے تا میری یار سے ملواؤں گا اگر ایسا سوچ رہی ہو تو غلط سوچ رہی ہو اس کو تو تم مرتے دم تک نہیں دیکھ سکتی اہان نے اس کے بال اپنی مٹھی میں لے کر کھینچے تھے عمل درد سے کرا کر رہ گئی ارے درد ہو رہا ہے میری جان کو ابھی تو پوری رات پڑی ہے یہ سسکیاں سنبھال کر رکھو پوری رات بھرپور موقع دوں گا یہ مشغلہ پورا کرنے کا اہان صفاق لہجے میں بولا اچھا بتاؤں تمہیں کل کس سے ملواؤں گا تمہاری سوٹن سے میں شادی کر رہا ہوں محانیہ سے عمل نے بے یقینی سے اہان کو دیکھا اہان مت کریں ایسا میرے تابوت میں اخری کیل مت ٹیون بہت پچتائیں گے آپ جس دن آپ کو سچائی پتا چلے گی تب آپ کو عمل نہیں ملے گی وہ سسکتے ہوئے بولی اہان نے عمل کو جھٹکا دے کر بیعت پر گرایا اور اس پر چھکا تمہاری تابوت میں اخری کیل نہیں بلکہ تمہارا پورا تابوت میں قبر میں اتاروں گا اور ساتھ تمہاری عاشق کا بھی تمہاری ساتھ نہیں نہیں یہ کیا کہ گیا میں تو اسے تمہاری ساتھ قبر میں بھی برداشت نہیں کر سکتا اس کی قبر الگ سے بناؤں گا اہان یہ کہتے ہوئے عمل پر جھک چکا تھا اور عمل کی دبی دبی سسکیاں شروع ہو چکی تھی وہ اپنے بیٹ پر سفید ناٹ پہنے سو رہی تھی کہ کھٹکے کی آواز پر اس کی آگ کھلی سامنے ہی اہان دلہن بنی حانیہ کو باہوں میں لیے کھڑا تھا عمل جلدی سے بیٹ سے الفاتے حانیہ عمل کو دیکھ کر حیران رہ گئی بکھرے بال زرد اور اداس چہرہ گال پر نشان جو شاید اہان نے اسے دیا تھا مگر وہ اس سگوار ہلیے میں بے پناہ حسین لگ رہی تھی وہ نشان اس کے چہرے کو اور پر کشش بنا رہا تھا یہاں سے جاؤ یہ میرا اور حانیہ کا کمرہ ہے آج سے تم گیسٹ روم میں رہو گی اہان اس کے بکھرے سراپے سے نظریں چراتے ہوئے بولا عمل خاموشی سے وہاں سے جانے لگی رکو عمل اہان کی آواز پر رکی اور مل کر اہان کو دیکھا اہان نے حانیہ کو بیگ پر پیار سے بٹھایا حانیہ کے جوتے اتارو اہان کی بات پر عمل نے اہان کو دیکھا اور پھر چپ کر کے حانیہ کے جوتے اتارے حانیہ کو یہ دیکھ کر اندر تک سکون مل گیا تھا عمل نے جوتے اتار کر اہان کو دیکھا اہان ایک پل کے لیے اس کی نظروں سے گڑھ بڑھا گیا اہان نے نظریں چرائیں تھی کیا کچھ نہیں تھا ان نظروں میں شکوے شکائے اہان اندر تک لرس کر رہ گیا مجھ سے جو نظریں چرانے لگے ہو لگتا ہے کسی اور گلی جانے لگے ہو خواب جو دیکھے ہم دونوں نے مل کے دیرے دیرے کیوں دفنانے لگے ہو عمل خاموشی سے وہاں سے چلی گئی اس کے جانے کے بعد اہان نے غصے سے اپنا ہاتھ ڈریسنگ پر مارا تھا شیشہ ٹوٹ کر اس کے ہاتھ کو زخمی کر گیا حانیہ ایک دم سے الفاتے تھی اس کے زخمی ہاتھ کو دیکھ کر مگر اہان نے اسے روک دیا اور واش روم میں چلا گیا اہان داش روم کے شلف پر زور زور سے مکے مارتا ہوا روتے ہوئے چلا رہا تھا کیوں کیا؟ عمل میرے ساتھ ایسا کیا کمی تھی میرے پیار میں اب وہ اپنے بالوں کو جکڑے چلا رہا تھا اہان نے ایک دم اپنے چکراتے سر کو تھاما تھا باہر کھڑی ہانیا اہان کی چیخ و پکار پر حیران ہو رہی تھی عمل کمرے میں جا کر بیت پر گھٹنوں میں سر دیئے زور زور سے چیخنے لگی کیوں اہان؟ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ میں تو صرف اب کی تھی اپنے کہا تھا آپ سب سے زیادہ مجھ پر اعتبار کریں گے مگر آپ جھوٹے تھے آپ کا ہر ودہ جھوٹا نکلا اہان آپ کی طرح اس کی آہ پکار عرش کو ہلا رہی تھی ختم اپنا درد کر جاؤں جی میں آتا ہے آج مر جاؤں صبح اس کی آنکھ اپنے ساتھ سوئے اہان کو دیکھ کر کھلی جو اس پر بازو رکھے سو رہا تھا وہ حیران ہوئی آج تو اہان کی سوہاگ رات تھی اسے تو ہانیا کے ساتھ ہونا چاہیے تھا یہاں کیا کر رہا ہے عمل نے آرام سے اس کا ہاتھ ہٹا کر اس کے حسار سے نکلنا چاہا اہان نے اپنا حسار مزید سخت کیا کیا ہوا ڈیر وائف کہا جا رہی ہو اہان اس کے اوپر جھکتے ہوئے پوچھنے لگا آج تو آپ کو ہانیا کے ساتھ ہونا چاہیے تھا عمل آہستگی سے بولی اہان مسکرائی تم فکر نہ کرو میں نے اپنا کام کمپلیٹ کر لیا ہے اہان نے آنکھ ماری پھر خیال آیا تم سکون سے سو رہی ہوگی کیوں نہ تمہارا سکون غارت کیا جائے اہان یہ کہتے ہوئے عمل پر جھک کر اس کی سانسیں روک چکا تھا صبح ہانیا کی ان کھلی اہان کو اپنے ساتھ نہ پا کر ایک دم سے حیران ہوئی تو اہان رات کو عمل کے ساتھ تھا یہ سوچ آتے ہی اس کے جسم میں انگارے دوڑنے لگے اوہ تو اہان تم نفرت بھی کمال کرتے ہو کہ محبت کو تم پر ترس آ جائے مگر مجھے نہیں آئے گا تم پر ترس عمل کو تمہاری زندگی سے اب پوری طرح نکال باہر کروں گی وہ غصے سے کہتے ہوئے واش روم میں چلی گئی اہان ہر ویک اینڈ پر حانیا کو اس فلیٹ پر لاتا صرف عمل کو جلانے کے لیے حانیا اہان کے رویے سے پریشان ہو گئی تھی اگر وہ گھر پر ہوتی دنوں چک کرنا لگاتا عمل کے ساتھ ہوتا تھا اور اگر آتا بھی تو اسے لے کر فلیٹ کی طرف چل پڑتا وہاں وہ اسے اپنے قربت کے لمحات عطا کرتا صرف عمل کو جلانے کے لیے ورنہ اہان کو حانیا میں کوئی دلچسپی نہیں تھی حانیا اہان کے رویے سے تنگ آ گئی تھی اسے آگ لگا دیتا تھا اہان کا عمل کو دیکھنا جن نظروں سے وہ عمل کو دیکھتا تھا اس کی آنکھوں مین صاف صاف عمل کا عکس نظر آتا تھا وہ بیگ پر شک لیس الٹا لیٹا حانیا کے ساتھ کمرے میں سو رہا تھا جب اسے عمل کے سسکنے کی اور حانیا کے چیفنے کی آواز سنائی دی وہ جلدی سے علفاتے سامنے کا منظر اسے آگ لگا گیا عمل ہاتھ پکڑے سسک رہی تھی حانیا نے اس پر گرم چائے انڈے لی تھی یہ چائے بنائی ہے تم نے حانیا نے یہ کہتے ہوئے اس پر ہاتھ علفاتے آلف ہی تھا کہ جو اہان نے پکڑ لیا اور جھٹکے سے حانیا کو بیٹ پر دھکا دیا اور عمل کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے گیا اسے کمرے میں لے جا کر سائید دراز سے اٹمنٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر لگائی مارنے دیتے اہان کیا فرق پڑ جانا تھا اب کی بھی تو روز مار کھاتی ہوں اہان ہنسا تھا اس کی بات پر میں نے اسے اس لیے روکا تھا کیونکہ اس کے نازک ہاتھ میں اتنا دمخم کہا تمہیں تو عادت ہے میرے ہاتھوں سے پٹنے کی میں تمہاری عادت نہیں خراب کرنا چاہتا تھا یہ کہہ کر اہان اس کے ہنٹوں پر جھکا اپنی شدت نچھاور کرنے لگا عمل سسک کر رہ گئی کمرے میں واپس آنے کے بعد وہ غصے سے ہانیا کی طرف بڑھا جو بیٹ پر بیٹھی اسے گھور رہی تھی اس نے جھٹکے سے اس کی کلائی پک کر اسے الفاتے آلف آئندہ کے بعد تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا بلکہ اسے چھوا بھی نہ تو تمہاری ہاتھ توڑ کر تمہاری گلے میں لٹکا دوں گا اور تم جو اس کے ساتھ سلوک کرتے ہو وہ کیا ہانیا غصے سے چلائی میں چاہے جو بھی کروں اسے ماروں اس کی بوٹی بوٹی کر دوں مگر کسی اور کو یہ حق نہیں ہے کہ اسے چھو بھی سکے یہ میری فرسٹ اینڈ لاسٹ وارننگ ہے ورنہ میرا وہ روپ دیکھو گی جو میں نے ابھی تک عمل کو بھی نہیں دکھایا وہ اسے جھٹکے سے چھوٹا ہوا وہاں سے نکل گیا اور ہانیا تلملاتی رہ گئی ہانیا نے دعور کا پتہ لگایا اور اس کو کال ملائی ہیلو دعور جی میں دعور اب کون اس بات کو جانے دیں کہ میں کون کیا آپ یہ جاننا نہیں چاہیں گے کہ عمل کس حالت میں کہاں ہے دعور عمل کے نام پر سیدھا ہوا کیا مطلب عمل احان کے پاس ہے اور یقیناً اچھی حالت میں ہوگی ہانیا ہنسی تھی دعور کی بات پر وہ تو تب کی بات تھی مگر اب عمل کی وہ حالت ہے کہ موت کو بھی اس پر ترس آ جائے ہانیا زہریلے لہجے میں بولی دعور اپنی جگہ سے کھڑا ہوا کیا کہہ رہی ہو یہ تم افسوس ہے مجھے آپ پر آپ عمل سے محبت کا دم بھرتے ہیں مگر ڈیر سال سے اپنے پتہ ہی نہیں کیا عمل کس حال میں ہے میں آپ کو پتہ سینڈ کر رہی ہوں اب خود آ کر دیکھ لیے کہہ کر ہانیا نے فون بند کر دیا اور دعور پہلے فلائت پکڑ کر پاکستان آ گیا یہاں آ کر اسے پتہ چلا عمل ڈیر سال سے کسی سے بھی نہیں ملی وہ گاری دوڑاتا ہوا اس منزل کی طرف روانہ ہوا جہاں اس کی عمل تھی ہانیا نے دعور کا پتہ لگایا اور اس کو کال ملائی ہیلو دعور جی میں دعور اب کون اس بات کو جانے دیں کہ میں کون کیا آپ یہ جاننا نہیں چاہیں گے کہ عمل کس حالت میں کہاں ہے دعور عمل کے نام پر سیدھا ہوا کیا مطلب عمل احان کے پاس ہے اور یقیناً اچھی حالت میں ہوگی ہانیا ہنسی تھی دعور کی بات پر وہ تو تب کی بات تھی مگر اب عمل کی وہ حالت ہے کہ موت کو بھی اس پر ترس آ جائے ہانیا زہریلے لہجے میں بولی دعور اپنی جگہ سے کھڑا ہوا کیا کہہ رہی ہو یہ تم افسوس ہے مجھے آپ پر آپ عمل سے محبت کا دم بھرتے ہیں مگر ڈیر سال سے اپنے پتہ ہی نہیں کیا عمل کس حال میں ہے میں آپ کو پتہ سینڈ کر رہی ہوں اب خود آ کر دیکھ لیے کہہ کر ہانیا نے فون بند کر دیا اور دعور پہلے فلائیت پکڑ کر پاکستان آ گیا یہاں آ کر اسے پتہ چلا عمل ڈیر سال سے کسی سے بھی نہیں اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب آفس میں لگی سکرین پر اسے اپنے فلیٹ کا منظر دکھائی دیا جس میں دعور اس کے فلیٹ کے دروازے پر کھڑا تھا اور عمل اندر فلیٹ کے دروازے کے ساتھ لگی ہوئی گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی اہان کو آواز تو نہیں آ رہی تھی مگر دعور باہر دعور چلے جاؤ یہاں سے وہ تمہیں مار دے گا وہ بہت وحشی درندہ ہے عمل روتے ہوئے اس سے التجا کر رہی تھی نہیں عمل میں تمہیں لیے بغیر نہیں جاؤں گا تم دروازہ کھولو وہ تڑپتے ہوئے بولا دعور میں دروازہ نہیں کھول سکتی اس نے مجھے لاک کیا ہوا ہے اور چابیاں اس کے پاس ہیں ٹھیک ہے پھر میں یہ لاک توڑ دیتا ہوں دعور نے مصطرب لہجے میں کہا دعور چلے جاؤ اگر اسے پتہ چل گیا وہ تمہیں مار دے گا عمل وہ مجھے کچھ نہیں کہے گا میں تمہیں آج یہاں سے لے کر جاؤں گا دعور پاپا کا کیا حال ہے ممہ کیسی ہے اس نے دعور سے پوچھا اس کی بات پر دعور خاموش ہو گیا دعور کیا ہوا پلیز مجھے بتاؤ تمہیں قسم ہے میری پاپا ماما ٹھیک ہے نا عمل بڑے پاپا اس دنیا سے چلے گئے ہیں تمیری غم میں انہوں نے بہت کوشش کی تم سے ملنے کی مگر اہان نے انہیں ملنے نہیں دیا وہ پولیس سٹیشن بھی گئے تھے مگر اہان کے اصل اور سوخ سے پولیس والوں نے ان کی ایک نہ سنی دعور کے بتانے پر عمل چیخیں مار مار کر رونے لگی عمل پلیز مت روا ورنہ میں مر جاؤں گا عمل کی چیخیں دعور کو تڑپا رہی تھی عمل نے اپنے آنسو صاف کیے دعور تم یہاں سے چلے جاؤ اس کا اثر اور سوخ بہت ہے وہ مجھے نہیں جانے دے گا میں تم سے وضع کرتی ہوں میں اب اس کی قید میں نہیں رہوں گی عمل سے سکتے ہوئے بولی مگر عمل میں تم ہے ایسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا دعور تم ہے اس محبت کی قسم جو تم نے مجھ سے کی ہے دعور تڑپ علفاتے تھا عمل کی قسم پر وہ چپ کر کے چلا گیا اہان غصے سے گاڑی دوڑاتے ہوئے فلیٹ کی طرف جا رہا تھا وہ منظر یاد کر کے اہان کے تن بدن میں مرچیں سی لگیں تھی اہان نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑا اور سٹیرنگ پر زور سے ہاتھ مارا زندہ نہیں چھوڑوں گا دعور تم ہے میری عمل کے پاس تمیری آنے کی حمد کیسے ہوئی اور عمل تم ہے اس کا حساب دینا ہوگا جب وہ فلیٹ پر پہنچا دعور اسے کہیں نہیں دکھا اس نے جلدی سے دروازہ کھولا عمل دروازے پہ بیٹھی سسک رہی تھی اہان نے عمل کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور اسے گھسٹے ہوئے کمرے میں لاکر بیٹ پر پٹھا کیا ہوا بہت رونا آ رہا ہے تمہارا عاشق آیا اور تم اس کو دیکھ بھی نہ سکی اہان نے یہ کہتے ہوئے اپنی بیلٹ اتاری اور عمل پر پیدر پیوار کرنے لگا عمل کی چیخیں پورے فلیک میں گونچ رہی تھی مگر اہان کو اس پر ترس نہیں آ رہا تھا وہ پاگل ہو رہا تھا وہ منظر یاد کر کے عمل کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ گئے تھی وہ بے ہوش ہو چکی تھی اہان نفرت بھری نگا اس پر ڈالتے ہوئے وہاں سے چل دیا عمل کی جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بیٹ پر پایا اس نے اپنے دکھتے وجود کو گھسیٹا تھا اور بیٹ کے سائٹ ٹیبل پر پڑے پانی کے جگھ کو منح لگایا اور وہ تقربہ علف سارا پانی پی گئی وہ بیٹ کو پکڑتے ہوئے اٹھی اور دیوار کا سہارا لے کر کچن میں گئی اس نے فریج سے دودھ نکال کر اس کے ساتھ بریٹ کے سلائس لیے کچھ کھانے سے اس کی توانائی بحال ہوئی تو اس نے میڈیسن باکس سے پین کلر لی اور امنٹ نکال کر اپنے زخموں پر لگائی اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اہان کا ظلم اور نہیں سہے گی وہ یہاں سے بھاگ جائے گی اس کے لیے اسے توانائی کی ضرورت تھی اس نے فریج کھولا جہاں ضرورت کی ہر چیز تھی فروزن چکن مٹن کباب نکٹس انڈے بریڈ فروٹ ہر چیز اہان جب بھی فلیٹ پر آتا دھیروں سامان لاتا تھا مگر امل تھوڑا بہت ہی کھاتی کیونکہ وہ صرف زندہ رہنے کے لیے کھا رہی تھی مگر اب اسے اہان کا مقابلہ کرنے کے لیے توانائی کی ضرورت تھی اس نے فریزر سے مٹن نکال کر یخنی بنائی اسے پینے سے امل کو کافی افاقہ محسوس ہوا وہ صاف ستھرے کپڑے پہنتی فروٹ دودھ اچھا کھانا کھاتی سب سے بڑھ کر اس نے خدا کا دامن تھام لیا تھا اسے یاد آیا اس نے اخری مرتبہ کب نماز پڑی تھی اسے تو وہ تاریخ بھی یاد نہیں تھی وہ بہت شرمندہ ہوئی وہ پچھلے ڈیر سال سے صرف خدا سے شکو کرتی آئی تھی اس کا کیا قصور ہے کہ جو اسے یہ سزا ملی مگر کبھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئی تھی عمل کے سجدے لمبے ہوتے جا رہے تھے اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون چھا گیا تھا اس سکون نے عمل کو پہلے سے زیادہ پرکشش بنا دیا تھا اچھا کھانے کی وجہ سے عمل کے چہرے پر رونک آنا شروع ہو گئی عمل لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب احان پورے ایک ہفتے بعد ہانیا کو لے کر فلیٹ میں داخل ہوا اندر داخل ہوتے ہی اس نے عمل کو گہری نظروں سے دیکھا گیلی ظلفے صاف ستھرا لباس سب سے بڑھ کر چہرے پر سکون اس نے احان کے اندر داخل ہونے پر کوئی رسپانس نہیں دیا تھا اور نہ ہی اس کی طرف دیکھا اور نہ ہی عمل کے چہرے پر کوئی خوف تھا بلکہ وہ بہت انہماک سے ٹی وی پر کوئی ٹاک شو دیکھ رہی تھی چلو ڈارلنگ تم بہت تھک گئی ہوگی کمرے میں چل کر تمہاری تھکن کا سامان کروں احان نے کن اکھیوں سے عمل کو دیکھتے ہوئے ہانیا کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہا مگر عمل ہنوز ویسے ہی بیٹھی تھی احان ہانیا کو لے کر اندرے آیا مگر عمل کا سکون اسے آگ لگا گیا وہ پیچھوں تاب کھا کر رہ گیا یہ سکون کہیں دعور کی وجہ سے تو نہیں عمل کا دعور سے رابطہ تو نہیں یقیناً رابطہ ہے ورنہ اسے اس فلیٹ کا کیسے پتا چلتا یہ خیال آتے ہی ہو غصے سے کمرے سے باہر لبکہ جہاں عمل بیٹھی ٹی وی پر اینکر کی بات پر مسکرائی تھی اور یہ مسکراہت احان کو اندر تک جلا گئی اس نے جھٹکے سے عمل کے بالوں کو مٹھی ملیا کہا ہے وہ فون جس سے تم اپنے یار سے رابطہ کرتی ہو کون سا فون میرے پاس کوئی فون نہیں ہے آج پہلی دفعہ عمل کی آنکھوں سے نہ آنسو بہے تھے اور نہ ہی اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی بلکہ وہ بہت سکون سے احان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی اس کا آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا اور سکون سے بات کرنا احان کو آگ لگا گیا جھوٹ بولتی ہے زلیل عورت تمہارا تمیری یار سے رابطہ ہے کبھی تو تمیری چہرے پر اتنا سکون ہے عمل اس کی بات پر ہنسی تھی پتہ ہے احان ہر فرون کے لیے ایک موسیٰ ضرور پیدا ہوتا ہے تمہارا وقت بھی قریب آنے والا ہے اللہ نے تمہاری رسی دراز کر رکھی ہے تو تم نے خود کو وقت کا فرون سمجھ لیا ہے پتہ ہے میرے چہرے پہ سکون کیوں ہے کیونکہ میرا ضمیر مقمین ہے میں مظلوم ہوں اور تمیری چہرے پر بدسکونی کیوں ہے کیونکہ تمہارا ضمیر تمہیں کچو کے مارتا ہے کیونکہ تم ظالموں میں سے ہو انقریب میرا رب تمہیں منح کے بل گرائے گا تم کبھی علفاتے نہ سکو گے عمل کی باتیں اسے آگ لگا گئیں اس فرون کے لیے موسیٰ آیا تھا مگر عمل تمہیں مجھ سے بچانے کوئی نہیں آئے گا تمہیں اپنے یار کا انتظار ہے نہ اس پر میں نے حملہ کروایا ہے افسوس بچ گیا مگر اپنے ایک بازو سے محروم ہو گیا مگر تم فکر نہ کرو انقریب اسے قبر تک پہنچاؤں گا احان کے بتانے پر عمل مچھلی تھی اس کی گرفت میں اور اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھوڑانے لگی جس پر احان نے اپنی گرفت اور مضبوط کی احان میری بد دعا ہے تم سکون کو ترسو تم پل پل ایک موت مرو روز موت کی دعائیں مانگو مگر تمہیں موت نہ آئے احان تمہیں آخرت میں بھی کبھی سکون نہ ملے وہ پاگلوں کی طرح اسے بد دعائیں دے رہی تھی احان نے اس کا چہرہ تھپڑوں اسی سرخ کر دیا مگر اس کا ظلم آج عمل کو خاموش نہ کروا سکا عمل لاؤنج میں بیٹھی سسک رہی تھی جب ہانیا اس کے پاس آئی عمل تم یہاں سے جانا چاہتی ہو میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں عمل نے ہانیا کو دیکھا اور سوفے کو پکڑ کر اٹھی تم نے ہی یہ سب کیا ہے نہ ہانیا ہانیا مہندی والے دن تمہارا فون آیا تھا مجھے تم نے اس ریکارڈنگ کو اپنی مرضی کا رنگ دے دیا وہ آنکھوں میں آنسو لیے اس سے بولی جس پر ہانیا نے قہقہ لگا آ تھا ہاں میں نے کیا یہ سب کچھ تم میرے اور اہان کے درمیان جو آئی تھی تمہیں سزا تو ملنی تھی تمہارا اہان تمہیں مبارک ہو بلکل تمہاری طرح ہے بہحص اور ظالم ہے وہ کرب سے بولی ہاں یہ تو ہے وہ مجھ سے ذرا زیادہ ظالم ہے میں تو تمہاری مدد کر رہی ہوں دیکھو یہاں سے بھاگ جاؤ فلیٹ کا دروازہ کھلا ہے اہان بنا لاک لگائے چلا گیا ہے اس نے بے یقینی سے ہانیا کو دیکھا اور جلدی سے اپنا دوپٹا اچھی طرح خود پر لپیٹا اور خاموشی سے ہانیا کو دیکھتے ہوئے وہاں سے نکل گئی اہان غصے سے وہاں سے نکل تو آیا مگر عمل کی بددعائیں اس کے کانوں میں گنج رہی تھی اور وہ روتے ہوئے چیختے ہوئے گاڑی چلا رہا تھا اور بار بار اپنے بال جکرتا سٹیرنگ پر مکے مارتا اور کبھی اپنے سر کو تھامتا اچانک سے اس نے بے چینی سے گاڑی واپس فلیٹ کی طرف موڑی پتہ نہیں اس کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا عمل کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا جیسے ہی وہ فلیٹ پر آیا اس نے دروازہ کھلا پایا کیا میں دروازہ کھلا چھوڑ کے گیا تھا سب سے پہلے اسے عمل کا خیال آیا وہ بے چینی سے آگے بڑھا اسے پورے گھر میں عمل نہ دکھی وہ ہانیا کے کمرے کی طرف بڑھے جہاں وہ بیت پر لیٹی سو رہی تھی ہانیا اس نے غصے سے ہانیا کو اٹھایا ہانیا آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی کیا ہوا اہان وہ مسومیت تاری کرتے ہوئے بولی عمل کہا ہے اہان کے پوچھنے پر وہ حیران ہوتی ہوئی بولی وہ تو اب کے ساتھ تھی میں تو تب سے کمرے میں ہوں وہ غصے سے ہانیا کو چھوڑ کر باہر کی طرف بڑھا ہانیا زہریلے انداز میں مسکرا کر رہ گئی عمل فلیٹ سے نکل کر چادر میں منح چھپائے ایک ٹیکسی میں بیٹھی وہ ڈر رہی تھی کہیں ٹیکسی والا اتنی رات کو اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کرے اس کے دل میں عجیب وسوسے آ رہے تھے مگر وہ بھول گئی تھی اللوے اس کے ساتھ ہے اس نے اللہ کا دامن تھاما تھا اللہ نے اسے تھام لیا تھا وہ خیر و آفیت اپنے گھر پہنچی گیٹ پر آ کر اس نے بیل زور زور سے بجائی داور اندر سے نکلا داور کو دیکھنے کی دیر تھی عمل آگے بڑی اور اس کے سینے سے لگ کر زور زور سے رونے لگی وہ جذباتی ہو رہی تھی داور کو اس کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا اسی دوران اہان مک کی گاڑی آ کر ان دونوں کے پاس رکی عمل کو داور کے گلے لگے دیکھ کر اہان پاگل ہو گیا وہ غصے سے آگے بڑھا اور عمل کو داور سے الگ کیا اور پسٹل سے داور کے سینے پر فائر کر دیا اور عمل کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی میں بیٹھا اور وہاں سے چل دیا عمل خاموشی سے گاڑی مین بیٹھی تھی وہ بلکل پتھر کی ہو چکی تھی اہان غصے سے گاڑی چلاتے ہوئے فلیٹ کی طرف بڑا راستے میں کئی دفعہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے بچا مگر عمل کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا اہان تو ایک ایسی بھٹی میں جل رہا تھا جس میں وہ سب کو جلا کر راک کرنا چاہتا تھا اس کا خود کا وجود تو کب کا خاکستر ہو چکا تھا اہان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ خود کی اور عمل کی جان لے لے داور کے گلے لگے کھڑی بلک بلک کر رونا وہ منظر اہان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود کر رہا تھا اس نے گاڑ چھوٹیے رو کی تھی عمل پر جھکتے ہوئے اسے دو تین تھپڑ کھینچ کر لگا دیئے عمل کے دو پٹے کو نوچ کر اتارا اور اس کی شٹ کے اگے کے بٹن کھولتا ہوا دل کے مقام پر اپنے دانت گار دیئے لیکن وہ پتھر کی مورت میں کوئی حلچل نہ ہوئی اہان اس کی گردن اس کے کندے پر اپنی حیوانیت کے لمس چھوڑنے لگا مگر عمل بے حص اور حرکت بیٹھی رہی عمل کو اہان کا لمس صرف تکلیف دیتا تھا مگر آج یہ لمس زہر کی طرح اس کے وجود میں سرائیت کر رہا تھا اسے لگ رہا تھا بہت سے زہرلی ناغ اسے دس رہے ہوں جیسے اہان نوچ کر داور کا لمس عمل سے کھرچ دینا چاہتا تھا اسے پور پور زخم دے کر داور کا نرم لمس زائل کر رہا تھا اہان ایک دم اس سے الگ ہوا اور جھٹکے سے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نکلا دسمبر کی یخ بستہ سرد ہوا نے اہان کا استقبال کیا ہلکی ہلکی بارش سردی میں اور اضافہ کر رہی تھی اہان نے عمل کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے کلا سے پکڑ کر کھینچ کر باہر نکالا اہان نے اسے کھلے آسمان اور برستی بارش میں کھڑا کیا وہ داور کا لمس مٹانا چاہتا تھا جیسے اور خود اس تھندک میں اپنے سینے کی جلتی آگ اور اپنے وجود میں جلتے بھانبھیل کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا جلن کم نہ ہوئی تو عمل کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا اور اس کے سردی سے کامتے ٹھٹھرتے ہونٹوں کو اپنی سخت گریفت میں لیا اپنا جنون اپنا غصہ اپنی جلن اس کے نازک ہونٹوں پر اتارنے لگا عمل بے حص بنی اپنے وجود پہ اس کا ظلم برداشت کر رہی تھی یخ بستہ سرد ہوا اور تھنڈی بارشنے نے عمل پر کپ کپی تاری کی تھی اہان نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا اے 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 اس نے سسکیلی گرنے ہی لگی تھی اہان نے کلا پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا کھڑی رہو اہان کی سرد و ازگونجی کیوں عمل کیوں عمل یہ بدن کی گرمائش یہ ہونٹوں کی نرماحت یہ تو صرف میرے لیے ہونا چاہیے تھا ان میلی آنکھوں میں میرا اکس ہونا چاہیے تھا تمہاری سوچوں کی ہر حد بندی صرف مجھ تک جانی چاہیے تھی تم پر صرف میرا حق ہے تمہاری ہر چیز پر صرف میرا تسلط میرا حق ہونا چاہیے تھا تم صرف اہان کی ملکیت ہو پھر کیوں اس کے قریب کیوں وہ درد سے چیخا مار دو مجھے آہن عمل کی سرگوشی نمہ آواز ابری مار دو مجھے اس اندھیری رات میں وہ اپنے ستمگر سے موت مانگنے لگی وہ کو بھٹکی ہوئی رو لگ رہی تھی جس میں زندگی کی کو رمک نہ تھی ایک دم سے اس نے اہان کا کالر اپنی مٹھیوں میں دبوچا تھا مار دو اہان مجھے مار دو ایک بار میں ہی مار دو میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی ہے میں نے تمہیں دھکا دیا وہ اہان کا ہر الزام قبول کر کے اس عزید سے چھپکارہ چاہتی تھی جو اسے تل تل ہر پل مار رہی تھی مجھے موت چاہیے اہان پلیز مجھے رہائی دے دو اس زندگی سے پلیز وہ بلگتے ہوئے اہان کی شک دبوچے نیچے بیٹھتی چلیگ اب وہ اہان کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹی موت کی التجا کر رہی تھی اہان نے کرب سے آنکھیں مونڈ لیں آنکھوں سے آنسو جل تھل بہنے لگے اہان بھی نیچے بیٹھتا چلا گیا اور امل کو اپنی باہوں میں لیا اب امل اہان کی باہوں میں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی اہان کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آیا تھا جب وہ دعور کے گلے لگی تھی وہ ریکارڈنگ وہ تصویریں اہان نے اپنے چکراتے سر کو تھاما تھا آنکھیں پل میں لہو رنگ ہوئی اس نے امل کو دھکا دیا تھا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو امل سڑک پر گھٹنوں کے بل گری امل گھٹنوں کے بل سڑک پر دونوں ہاتھ رکھے انچا انچا رونے لگی اہان نے اٹھ کر گاڑی کے بونک پر زور زور سے مکے برسائے تھے اور خود کو کمپوز کرتا ہوا امل کا ہاتھ پکرتا اسے گاڑی میں ڈالا اور فلیٹ کی طرف روانہ ہوا محبت کو بھرے بازار میں رسوا کیا تو نے اے سوداگر میرے دل کا کیا سودا کیا تو نے یہ کیسی تیری خودغرزی سنینا دل کی عرضی میرے آنسو نہ دیکھے تو تیری مرضی تیری مرضی تیری مرضی تیری مرضی تیری مرضی یہ کیسی تیری خودغرزی دیا جو زخم بھی تو نے ہرا ہے وہ صلاحی نہیں محبت جا تجھے چھوڑا مجھے تجھ سے گلا نہیں مجھے بس دور جانا تیرے دل سے نگاہوں سے گزرنا ہی نہیں تیری گلیوں تیری راہوں سے تیری منزل جھوٹی تیرے خواب کھوٹے تیرا سایہ آگے میری آواز پیچھے ہے تیرا دل کوئی پتھر ہے میری جان اس کے نیچے ہے میری سانسے مجھے دے دے خدارہ مجھے جینے دے میری فریاد سن لے تو کبھی میری عرضی اہان نے گاڑی فلیک پر رکی اور عمل کا ہاتھ پکڑے اندر لیا ہی تھا کہہانیا کی آواز پر اس کے قدم وہیں رک گئے ہاں ماما آج میری زندگی کا کانٹا ہمیشہ کے آوی نکل گیا بس اللہ کرے دعور اسے ہمیشہ کے لیے لے کر چلا جائے اگر وہ لے کر نہیں بھی گیا تو اہان عمل کو ضرور جان سے مار دے گا مجھے یقین ہے پتہ نہیں فون پر آگے سے کیا کہا گیا تھا خانیا ہنسی تھی عمل کو تو سزا ملنی تھی ماما اس نے مجھ سے میرا عہان جو چھینا تھا اس کو تو اس عمل کی سزا ملی جو اس نے کیا ہی نہیں اس دن عمل فون آف کرنا بھول گئی تھی میں نے اس کی ریکارڈنگ کو اٹ کیا وہ تو بیچاری چلا کر کہہ رہی تھی میں اہان مک کی ہوں تن من رو سے تم میرا ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتے یہ حق تو صرف اہان مک کا ہے کیا ہوا کتنا مان تھا عمل کو اس محبت پر اور اہان مک نے کیا کیا اس کو کہیں کا نہ چھوڑا پھر میں نے دعور کی تصویریں اس کے فیس باگ پروفائل سے لیں اور انہیں اڈٹ کر کے اہان کو پیش کر دیں اور اہان جو عمل کی محبت کا دم بھرتا تھا اس کی یقین کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہانیا ہنستی جا رہی تھی اہان نے ایک دم اپنے سر کو تھاما تھا اور عمل کو دیکھا عمل کی نظروں نے اہان کو پاتال کی گہرائیوں تک گرا دیا الف سین نے گھبرا کر نظریں پھیری اور چلاتے ہوئے پسٹل ہانیا پر تانی خانیا کے ہاتھ سے فون گر کر چھوٹ گیا وہ تھر تھر کانپنے لگی اس سے پہلے وہ فائر کرتا عمل نے آگے بڑھ کر اہان سے پسٹل چھینی تھی عمل ہٹ جاؤ اس نے مجھے برباد کر دیا اہان چیختے ہوئے بولا اہان اس نے نہیں تم نے خود کو خود برباد کیا اگر تمہارا یقین پختہ ہوتا کوئی کچھ بھی کہتا بلکہ پوری دنیا بھی میرے خلاف کھڑی ہوتی تم میرے ساتھ ہوتے افسوس تم جھوٹے نکلے تمیری وعدے جھوٹے نکلے تم ایک کم ظرف انسان تھے جسے نہ محبت کرنا آئی اور نہ نفرت میں نے تو تم سے پیارے کیا تھا اور تم نے مجھ سے بدلا لیا لیکن آج میں تم سے نفرت کرتی ہوں بہت زیادہ نفرت عمل وہ آگے بڑھا رک جاؤ اہان ورنہ تمہیں شوٹ کر دوں گی چلاو گولی عمل مجھے سزا دو تاکہ ان اٹکتی ہوئی سانسوں سے مجھے نجات ملے تم نے ٹھیک بددعا دی تھی میں موت کی دعا مانگ رہا ہوں آج پلیز عمل ایک اخری احسان کر دو مجھے موت دے دو عمل میں نے تم پر ظلم نہیں بلکہ وہ خود پر کیا ہے وہ عمل کے قدموں میں بیٹھا ہاتھ جوڑتے ہوئے موت کی بھیک مانگ رہا تھا نہیں اہان تمہاری سزا اتنی جلدی ختم نہیں ہونی چاہیے تم روز تڑپوگے روز موت کی دعا مانگوگے اور تمہیں موت نہیں آئے گی اور میرے دل کو سکون ملے گا عمل نے کہتے ہوئے پسٹل زمین پر پھینک دیا وہ مرنے ہی لگی تھی اہان نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں زور سے تھاما اور اہان کے ناک سے خون جاری ہونے لگا اور وہ ہوش اخرت سے بیگانہ ہو گیا اہان عمل اہان کو پکارتے ہوئے اس کی طرف بڑھی وہ اہان کے بیڈ کے پاس کھڑی اہان کو دیکھ رہی تھی جو پچھلے دو سال سے کومہ میں تھا دعور کو گولی دل کے پاس لگی تھی اور وہ بچ گیا تھا عمل کے کہنے پر دعور نے اہان کو معاف کر دیا تھا خانیا جب اس دن وہاں سے بھاگی تو گاڑی کے نیچے آ کر اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گئی تھی اس دن وہ جب اہان کا بے ہوش وجود ہسپتال میں لائی تو ڈاکٹرز نے اسے بتایا اہان کے دماغ میں بلڈ کلاٹنگ ہو رہی تھی مگر وہ اپنا مکمل علاج نہیں کروا رہا تھا کسی چیز کو اہان نے اپنے دماغ پر شدت سے سوار کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کے دماغ مین بلڈ کلاٹس بن رہے تھے اسی وجہ سے اہان مک کو سر میں شدید درد الفاتتا تھا اور کبھی کبھی ناک سے خون بہتا تھا اس دن اہان کو سویر دورہ پڑا تھا جس کی وجہ سے اہان کو برین ہمبریج ہوا اور وہ کومہ میں چلا گیا عمل اہان کے پاس کھڑی اہان کو سوتا ہوا دیکھ رہی تھی اہان اپنے صحیح کہا تھا اپنے مجھ پر نہیں خود پر ظلم کیا تھا مجھے عذیت دے کر اب خود کو عذیت دیتے تھے کیوں اہان کیوں؟ صرف مجھے ہی عذیت دیتے نہ خود کو کیوں دی؟ عمل اہان کے بیڈ کے پاس کھڑی شکو کر رہی تھی پھر عمل نے جھک کر ٹشو سے اہان کے آنسو صاف کیے جو اہان مک کی بند آنکھوں سے اکثر بہتے تھے جب جب وہ اس کے پاس ہوتی اہان کی آنکھوں سے آنسو جاری رہتے ڈاکٹرز کے مطابق اہان کا دماغ زندگی کی طرف لوٹنا ہی نہیں چاہتا تھا اہان کو لگتا ہے کہ جیسے ہی وہ جاگے گا جو وہ محسوس کر رہا ہے وہ اس سے دور چلا جائے گا پچھلے دو سالوں سے اہان مک بے حص و حرکت مشینوں میں جکڑا بستر پر پڑا تھا عمل اسے کب کا معاف کر چکی تھی بلکہ بہت دفعہ اہان سے کہہ بھی چکی تھی اہان میں نے آپ کو معاف کیا پلیز واپس آ جائیں جس پر اہان کی بند آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے یقیناً وہ اسے سنتا تھا آج عمل کے زبت کا پیمانہ لبریز ہو چپکا تھا اہان کو ایسے آنسو بہاتا دیکھ کر عمل ایک دم بڑھ پر بیٹھ کر اہان کے سینے سے لگ کر رونے لگی پلیز اہان آپ کی عمل کو آپ کی ضرورت ہے واپس آ جائیں اس سے پہلے آپ کی عمل ٹوٹ جائے آپ سے بہت دور چلی جائے چاہ کر بھی آپ کے پاس لوٹ نہ سکے پلیز اہان مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب آپ مجھے کانچ کی گڑیا کی طرح رکھتے تھے میں تو بھول گئی ہوں وہ وقت جب اپنے مجھ پر ظلم کیا تھا مجھے تو صرف آپ کے ساتھ گزارا ہوا اچھا وقت یاد ہے آپ بھی بھول جائیں پلیز اہان عمل بلک بلک کر روپڑی اسے محسوس ہوا جیسے اہان نے حرکت کی ہے عمل نے ایک دم سے علفاتے کر دیکھا اسے اہان کے ہاتھوں کی انگیون میں حرکت محسوس ہوئی وہ جلدی سے ڈاکٹر کو بلانے چلی گئی اہان مک کو ہوش اچپکا تھا تین مہینوں کی انتھک محنت سے اہان علفاتے کر بیٹھنے لگا تھا عمل اس کا ہر چھوٹے سے چھوٹا کام کرتی تھی اس کو ایک اصر سائز کرواتی اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ابھی بھی وہ اہان مک کو سوپ پلا رہی تھی سوپ بلاتے پلاتے اس نے ٹیشو سے اہان کے آنسو ساف کیے ابھی بھی وہ آنسو بہاتا تھا فرق صرف یہ تھا پہلے وہ بند آنکھوں سے آنسو بہاتا تھا اب وہ کھلی آنکھوں سے اہان بہت کم بات کرتا تھا صرف عمل کی باتوں پر ہوں ہاں میں جواب دیتا پتہ ہے اہان میری سٹڈی کمپلیٹ نہیں ہوئی ابھی کتنے سمیسٹر رہتے ہیں اب میں سوچ رہی ہوں جب اب بلکل ٹھیک ہو جائیں گے میں ایڈمیشن لے لوں پتہ ہے میں نے ایڈمیشن کیوں نہیں لیا میرا بارڈی گارڈ جو نہیں تھا میرے ساتھ اگر مجھے کسی نے پرپوز کر دیا تو عمل اہان کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی عمل نے سوپ کا باؤل سائیڈ ٹیبل پر رکھا ہی تھا اہان ایک دم سے عمل کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈالے اس کے سینے سے لپٹ کر بچوں کی طرح رونے لگا عمل تمہارا محافظ نہیں تھا میں تو تمہارا ستمگر تھا کیا کیا ظلم نہیں کیا میں نے تم پر تم مجھے چھوڑ کر کیوں نہیں گئی کیوں مجھے معاف کیا میرا گناہ معافی کے تو لائق نہیں تھا دیکھو عمل مجھے دیکھو میں عبرت کا نشان ہو میں اپنی مردانگی کے زوم میں تم پر ظلم کرتا تھا اپنی طاقت پر اکڑتا تھا اور خدا نے مجھے تمہارا محتاج بنا دیا تم سچ کہتی تھی خدا نے میری رسی دراز کر رکھی تھی دیکھو جب اس نے میری رسی کھینچی میں منح کے بل گرا عمل میں کبھی بھی تم پر ظلم کر کے خوش نہیں رہا ڈال کوئی اپنی زندگی کو اپنی ہاتھوں سے عذیت دے وہ کہاں چین ارے میری جان میرا پیار تمیری لیے کبھی کم نہیں ہو سکتا چاہے تم بہت موٹی ہو جاؤ اور ویسے بھی ڈاکٹر نے کہا ہے یہ پریوگنینسی کی وجہ سے ہے بعد میں خود ہی کم ہو جائے گا وہ پیار سے عمل کے سراپے پر نظریں دوڑاتے ہوئے بولا عمل کا لاسٹ منت چل رہا تھا اور عمل کے ہاں ٹرپلیٹس کی آمد تھی جس کی وجہ سے عمل کا پیٹ تھوڑا زیادہ بڑھا تھا اور باقی جسم کو کوئی فرق نہیں پڑھا تھا مگر عمل اپنے ویٹ کو لے کر اکثر پریشان رہتی احان اب بچوں کے پیدا ہونے کے بعد کہیں ان سے توزہ پیار نہیں کریں گے عمل کو نئی پریشانی ہوئی ارے مائی ڈیئر وائف میرے لیے سب سے اہم تم ہو تم سب سے پہلے باقی بعد میں احان میں بتا رہی ہوں میں بچوں کیلئے راتوں کو نہیں جاگوں گی عمل ہنوز اٹھلاتے ہوئے بولی احان اس کی بات پر ہنسا تھا اوکے میری جان بیٹیوں کو میں سنبھالوں گا تم صرف بیٹے کو دیکھنا عمل کے ہاں دو بیٹیاں ایک ایک بیٹے کی آمد تھی تو بیٹے کو بھی اب ہی سنبھال لینا سب نے مجھے پیٹ میں اتنا ستایا ہوا ہے پتا نہیں باہر آ کر کیا کریں گے عمل منح پھلائے بولی اوکے میری جان سب کچھ ہو جائے گا تم فکر نہ کرو بس اپنی کیر کرو تو احان اس کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھتا ہوا بولا ملازمہ چائے لے کر آئی تھی اس کے چہرے پر مسکراہت تھی احان ملک نے گہری سانس بھر کر دیکھا تھا اب تو گھر کے ہر ملازم کے چہرے پر مسکراہت ہوتی تھی احان کیا ہوا کیا سوچ رہے ہیں عمل تھوڑا ملازموں کا خیال رکھا کرو یار یہ باتیں بیڈروم میں بھی ہو سکتی ہے احان آپ کا پیار کم ہو گیا ہے آپ کو ملازموں کی فکر ہے اپنے تو کہا تھا آپ میری غلامی کریں گے میری ہر بات مانیں گے عمل کی بات پر احان ملک نے گہرا سانس لیا وہ وقتن فکتہ اسے یہ بات یاد دلاتی رہتی اچھا ناشتہ ختم کرو عمل احان کے بولنے پر عمل نے چیخ ماری کیا ہوا عمل احان مجھے لگتا ہے ٹائم آ گیا ہے احان ایک دم سے الفاتے اور مسکراتے ہوئے عمل کے ماتھے پر پیار کیا احان مجھے درد ہو رہا ہے اور آپ کو رومینس سوج رہا ہے عمل چیخی تھی عمل بس میں گاڑی نکال رہا ہوں میری جان احان نے جلدی سے ڈرائیور کو کال کی گاڑی سے ٹاٹ کرنے کا حکم دیا عمل ہسپتال میں بیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندھی بیٹھی تھی سب بچوں کو آ کر دیکھ چکے تھے نتاشا اور رحمان نے تو لاکھوں روپے وار دیئے تھے اور مہناز بیگم کا تو بس نہیں چل رہا تھا اپنی جان ہی وار دیتی عمل کے بچوں پر عمل احان کا انتظار کر رہی تھی وہ ابھی تک نہیں آیا تھا دروازہ کھلنے کی اواز پر عمل نے دیکھا احان بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف بڑھا اور جھک کر عمل کے ماتھے پر پیار کیا شکریہ ڈیئر وائف اتنے پیارے تحفے دینے کا عمل مسکرائی احان کے لمس پر اپنے تو دیکھے نہیں پھر آپ کو کیسے پتا وہ پیارے ہیں میری عمل کے ہیں تو یقیناً عمل کی طرح پیارے ہوں گے اور ویسے بھی مجھے کسی نے کہا تھا کہ بچوں کے آنے کے بعد میرا پیار کم تو نہیں ہو جائے گا اس لیے پہلے تمیری پاس آیا ہوں احان کہتے ہوئے کارٹ کی طرف گیا جہاں گلابی ڈریس میں اس کی بیٹیاں سو رہی تھی اور بلو ڈریس میں اس کا بیٹا احان نے باری باری دونوں بیٹیوں کو اٹھا کر پیار کیا انہیں پسند نہیں آیا تھا شاید اس لیے وہ رونے لگ گئیں عمل ان کی آنکھیں تو بلو ہیں احان حیران ہوا صرف آنکھیں ہی بلو ہیں باقی ساری اب پر گئی ہیں انہیں تو نیند ہی نہیں آتی آپ کی طرح راتوں کو جاگیں گی مجھے لگتا ہے احان مسکر آیا تھا میں تو تمہیں پیار کرنے کے لیے جاگتا ہوں احان نے عمل کو دیکھتے ہوئے آکھونک کی عمل سرخ ہوئی تھی احان کی بات پر احان نے بیٹے کو اٹھایا وہ ویسے ہی سویا ہوا تھا احان نے اس کو لٹا کر بڑی مشکل سے بیٹیوں کو سلایا جو ابھی بھی رونے میں مصروف تھی اور عمل کے پاس آیا عمل میں بہت خوش ہوں آج احان نے عمل کے ہاتھ پکڑے بولا میری زندگی کی ہر خوشی تم سے ہے عمل کو اپنے ہاتھوں پر احان کے آنسو گرتے ہوئے محسوس ہوئے عمل تڑپ اٹھی پلیز احان بھول جائیں وہ سب کچھ عمل کیسے بھول سکتا ہوں یہ پشتاوہ تو ساری زندگی میرے ساتھ رہے گا جس سے سب سے زیادہ پیار کیا اس کا اعتبار نہیں کیا مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ قاتل بھی میں تھا اور مقتول بھی میں وہ اسدزائے خود پر ہنسا عمل کے گالوں پر بہتے آنسو دیکھ کر احان نے اپنے لبوں سے اس کے انسو چانے عمل تم مجھے روتی ہوئی اچھی نہیں لگتی تو پھر آپ ودا کریں آپ کبھی آنسو نہیں بہائیں گے ہر ودا کر سکتا ہوں مگر یہ نہیں احان کہتے ہوئے اپنے بچوں کی طرف گیا عمل نے آنکھیں موندل لی تھی احان نے ایک نظر عمل کو دیکھا تھا جو اس کی کال کائنات تھی اور پھر اپنے بچوں کو احان کا سر بے اختیار سجدے میں چلا گیا اللہ سچ میں تاورہیم ہے تو رحمان ہے جس نے مجھ جیسے ظالم کو معاف کر دیا جس نے مجھے میری زندگی پھر سے دے دی احان سجدے میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اگر آپ کو ناویل پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکراب کریں شکریہ